اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوول میں محبت اور تم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیل لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں سردیوں کی چھٹڑتی ہوئی صبحوں میں آزان کی خوبصورت آواز سے اس کی آنکھ کھلی حسب معمول آج پھر اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا روز کتنا آج بھی وہاں کوئی نہ تھا کل رات بارش خوب برسی تھی اور دھن میں اور اضافہ ہو گیا تھا اس نے اپنے پال سمیٹے بیٹ سے اتری اور واشوں میں چلی گئے جب وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ گلہ تھا یقیناً وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی تھی اس نے بیٹ کے سائٹ پر جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی نماز مکمل کر کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آج پھر دل خالی سے لگا وہ بغیر دعا کیے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اسے تو دسمبر کا مہینہ بہت ہی پسند تھا اور سردیوں کی بارشیں بھی لیکن یہ دسمبر اور بارش بھی اس کے دل کو خوش نہ کر سکے شاید وہ اپنے ساتھ ایمل کی زندگی بھی ساتھ لے گیا تھا نماز پڑھ کر وہ دوبارہ سوئی تو دس بجے فون کی گھنٹی سے اس کی آنکھ کھلی جب اس نے فون اٹھایا تو ماریا کا نمبر دیکھ کر مسکراتی اور فون اٹھایا ہیلو ماریا کی چہکتی آواز آئی اسلام علیکم ایمل سوئی ہوئی آواز میں بولی والیکم اسلام ایمل کیا کر رہی ہو میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو ماری آئی کیوں نہیں ابھی تک ایمل نے ماریا سے پوچھا جو کہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی اس کی خالہ کراچی میں رہتی تھی ماریا کو گئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا پر وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی اوہ سوری ایمل میں دو دن تک آ جاؤں گی وہ خالہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا دو دن اور ٹھہر جاتی ہوں پھر تھوڑی روز آنا ہوگا ماریا نے تفصیل سے جواب دیا تم مجھے مسکر رہی ہو کیا ہاں یار قسم سے بہت یاد آ رہی ہے تمہاری ایمل نے اداس لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی اور کھانا وغیرہ ٹھیک سے کھانا یہ نہ ہو کہ میرے آنے تک دبلی ہو جاؤ آخر میں ماریا نے ہس کر کہا ٹھیک ہے جلدی آنا ایمل نے کہا اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ پھر بات ہوگی اوکے اللہ حافظ ایمل نے موبائل رکھ دیا اور اٹھ کر نیچے آ گئی تائی جان صوفے پر بیٹی تصویح پڑھ رہی تھی وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تائی جان نے اسے دیکھ کر تصویح رکھی اور اسے پیار کرنے لگی اٹھ گئی میری گڑیا تائی جان نے پیار سے کہا جی تائی جان کیا ناشتہ کرے گی میری بیٹی وہ پوچھنے لگی میں ابھی پارک جا رہی ہوں تھوڑی واک کر آنے کے بعد ناشتہ کروں گی ایمل نے کہا ٹھیک ہے کوئی شال وغیرہ لے لو باہر بہت تھنڈ ہے تائی جان نے شال اس کی جانے بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے شال تھام لی اور باہر نکل آئی باہر واقعی بہت تھنڈ تھی اس نے شال کندھوں کے گرد لپیٹ لی تھنڈی ہوا سے اس کے بال بار بار اڑ کر اس کے موہ پر آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار پیچھے کرتی تھی اس کے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا پارک تھا وہ چلتی ہوئی وہیں جا رہی تھی جہاں دائیم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور اپنا دل دے بیٹھا تھا لیکن اس وقت ایمل کو نہیں پتا تھا کہ کوئی کب سے اسے دیکھ رہا ہے پارک میں پہنچ کر وہ کچھ دیر واک کرتی رہی اور پھر اسی بینچ پر بیٹھ گئی کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد جب وہ تھک گئی اور سردی کا بھی حساس ہوا تو اٹھ کر گھر آ گئی نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی گھر پہنچ کر ابھی وہ سیڈیوں تک بھی پہنچی تھی کہ زوردار چکر آیا اور وہ کھڑی نہیں رہ پائی اور اوندھے موہ فرش پر گر گئی یوں لگا جیسے دنیا اندھیر ہو گئی ہو اور وہ وقت میں پیچھے چلی گئی ہو آٹھ ماہ پہلے وہ ابھی ابھی تیار ہو کر کچھن میں آئی تھی جہاں تائی جان اور اس کی ماں مومنہ مل کر شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں ہیلو ڈیڈیز کیا ہو رہا ہے ایمل چہکتے ہوئے آواز میں بولی کھانا تیار ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہا مومنہ غصے سے بولی وہ کب سے اسے آواز دے رہی تھی سالہ اٹھا کر کھایا تو وہ غصے سے بولی کیا کر رہی ہو ابھی پکا ہی نہیں اور کھانا شروع کر دیا کیا ہو گیا ہے مومنہ کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو تائی جان بولی تو وہ تائی جان کو کندھوں کے پیچھے سے پکڑ کر پیار سے بولی دیکھیں امی آپ سے اچھی تو تائی جان ہے جو مجھے اتنا پیار کر دی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں وہ برا مو بناتے ہوئے بولی اس بات پر مومنہ نے اسے گھر کر دیکھا اور تائی جان ہسنے لگی کہاں کی تیاریہ کہاں جا رہی ہو مومنہ اسے سر سے پیڑ تک دیکھتے ہوئے بولی کہیں نہیں بس یہ ذرا مامو کے گھر کھیر دینے جا رہی تھی اس نے فریض سے کھیر کا بول نکالتے ہوئے کہا اچھا جلدی آنا دے کر مومنہ نے کہا اوکے امی وہ کھیر کی ٹری نے رکھ کر باہی نکلائی اور اس کے گھر سے دو گھر چھوڑ کر اس کے مامو کا گھر تھا کھلے دروازے سے جب وہ لاؤنچ میں داخل ہوئی تو ارسل سامنے ہی بیٹھا تھا اسے دیکھ کر مسکر آیا ہیلو بیٹیفل کیسی ہو ایمل کو دیکھتے ہی وہ اس کے پاس آ گیا یہ کیا لائیو میرے لیے اس کے ہاں سے ٹری لیتے ہوئے وہ پوچھنے لگا میں ٹھیک ہوں اور یہ تمہارے لیے نہیں میں اپنے مامو کے لیے لائی ہوں وہ ارسل سے ٹری واپس لیتے ہوئے بولی بہت بری ہو قسم سے بندے کا دل ہی توڑ دیتی ہو اب تمہارے مامو شگر کے ساتھ اتنی میٹھی کھیر کیسے کھائیں گے وہ برا مو بناتے بولا مجھے جتاؤ نہیں مجھے بھی پتا ہے مامو کو شگر ہے اس لئے میں چینی کے بجائے شگر فری ڈال کر لائی ہوں ایمل نے مسکراتے ہوئے بتایا اوہ اچھا جی مامو کا اتنا خیال ہے مامو کی بیٹے کا نہیں ارسل نے مسکرین شکل بناتے ہوئے کہا بلکل بھی نہیں وہ ہستے ہوئے وہاں سے چلی گئی کچن میں سارا کھڑی تھی اسے ٹری پکڑائی سلام کیا اور باہر آ گئی سارا ارسل کی بڑی بہن تھی اور بہت اچھی تھی وہ باہر آ کر سوفے پر بیٹھ گئی کیا ہوا ارسل نے پوچھا کچھ نہیں مامی کہاں ہے سوچ رہیوں آج بھی ان سے ٹانٹ کھا کر جاؤں یا ایسے ہی چلی جاؤں ایمل نے کہا امی کو چھوڑو میں تمہیں ٹانٹ دیتا ہوں ارسل نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تب ہی مامی لاؤنج میں داخل ہوئی ایمل انہیں دیکھتے ہی سیدھی ہو کر بیٹھی اور انہیں سلام کیا اسلام علیکم مامی کیسی ہیں آپ ایمل نے کہا والیکم سلام ٹھیک ہوں کیسے آنا ہوا وہ سرد لہجے میں بولی وہ ایمل پاپا کے لیے کھیر لائی تھی ایمل کے بجائے ارسل نے کہا میں نے ایمل سے پوچھا ہے تم سے نہیں سالحہ نے اسے سے اپنے بیٹے کو دیکھا جی مامی میں مامو کے لیے شگر فری کھیر لائی تھی انہیں بہت پسند ہے نا ایمل نے خوش کلبوں پر زبان پھیڑتے ہوئے کہا اچھا مومنہ نہیں آئی کافی دن سے مومی نے سرد لہجے میں پوچھا جی نہیں گھر میں ہی مصروف رہتی ہیں ہم اچھا چلو ارسل مجھے مارکیٹ تک لے چلو کچھ سامان خریدنا ہے انہوں نے ساتھی ارسل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چلتے ہیں امی میں ذرا ایمل کو گھر تک چھوڑا ہوں ارسل نے کہا وہ جیسے خود آگی تھی ویسے خود جا بھی سکتی ہے سالحہ نے غصے سے ارسل کو گھرا جی مامی میں چلتی ہوں ساتھی ایمل اٹھ کھڑی ہوئی ارے میں آ رہا ہوں نا چھوڑنے بس امی میں ابھی آیا ساتھی وہ ماں کو دیکھے بغیر باہر نکل گیا اور ایمل بھی مامی سے نظر بچاتی اس کے پیچھے ہو لی مجھے چھوڑنے آنا تمہارے لئے ضروری تھا ایمل نے اسے غصے سے کہا ہاں ضروری تھا مگر وہ سست چل رہا تھا جیسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو تمہیں پتا بھی ہے مامی کو ہم دونوں کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں ایمل نے کہا ہاں تو کیا پھر میں تم سے بات کرنا ہی چھوڑ دوں ارسل نے ناراضگی سے کہا میں نے ایسے بھی نہیں کہا اچھا برا نہیں مناؤ اب گھر کے دروازے پر پہنچ کر ایمل نے اسے اندر آنے کو کہا مگر وہ وہیں سے انکار کرتے پلٹ گیا فرقان اور سکندر دو ہی بھائی تھے بڑے فرقان تھے ان کے دو ہی بچے تھے بڑا بیٹا دائن جو کہ ساتھ ساتھ سے لندن میں تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا پھر چھوٹی بیٹی ماریا تھی جو کہ دائن سے پان سال چھوٹی تھی اس نے حالی میں ایم ایس سی کیمسٹری کے پیپر دیئے تھے اور آج کل فری تھی جبکہ سکندر صاحب چھوٹے تھے ان کی ایک ہی بیٹی تھی ایمل ایمل بہت ہی پیاری بچی تھی سکندر اور مومنہ کی کل کائنات تھی جب ایمل آٹھ سال کی ہوئی تو سکندر صاحب کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا فرقان اور سمیہ دونوں نے ہی انسان تھے جبکہ مامی سالیہ کھڑ مزاج سالیہ سے حاشر کی بہن اور بھانجی کے لیے محبت برداشت نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ ذرا ان ماں بیٹی سے کٹی کٹی رہتی تھی جب بچے بڑے ہو گئے تو ان کا مزاج بلکل نہ بدلا ویسا ہی رہا سارا اور ارسل اخلاق میں دونوں ہی باپ پر گئے تھے کچھ عرصہ گسرا تو سالیہ نے محسوس کیا کہ ارسل ایمل کو پسند کرنے لگا ہے تو انہیں ایمل اور بری لگنے لگی سالیہ نے ہمیشہ فریحہ کو اپنی بہو بنانے کا سوچا تھا جو کہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی ایمل کچھ دن اپنی خالہ کے گھر رہنے آئی تھی جو کہ راول پنڈی رہتی تھی جبکہ ایمل اسلام آباد میں ابھی اسے آئے چار دن ہی ہوئے تھے کہ ماریا کے فون پر فون آنے شروع ہو گئے اور اسے جلدی واپس آنے کو کہا اگلے روز ہی وہ تیاری کر رہی تھی کہ ارسل اسے لینے آ گیا ارے ارسل تم کیوں آئے وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی کیوں میں نہیں آ سکتا کیا اسلام علیکم فوپو ساتھی اس نے سلمہ بیگم کو سلام کیا وہ اس کا حال اوال پوچھ کر کچن میں اس کے لئے کچھ بنانے چلی گئی تمہیں لینے آیا ہوں تمہارے بغیر اسلام آباد بہت اداس ہے اوہ اچھا جی اور اتنا بٹر کیوں لگا رہے ہو بولو کیا کام ہے ایمل نے پوچھا تمہیں تو ہر بات میں بٹر ہی نظر آتا ہے کبھی سچ بھی سمجھ لیا کرو ارسل نے کہا اچھا کہہ لیا اب بتاؤ کام کیا ہے ایمل کی سوئی وہیں اٹکی تھی یار آج میرا برٹے ہے اب وہ زور دے کر بولا اوہ ایمل کی اوہ کافی لمبی تھی ہیپی برٹے وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی ساری میں بھول گئی تھی اچھا آپ تیاری کرو چلیں ویسے بھی مجھے مومنہ پھپو نے ہی بھیجا تھا تمہیں لینے اچھا میں بس تھوڑی سی پیکنگ کرنوں ایمل نے کہا اوکے یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور ایمل پیکنگ کرنے لگی چار دن پہلے رات کے تین بجے تھے اور ماریا گہری نیند سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا موبائل کی مسلسل گھنٹی نے اس کی نیند خراب کر دی ہیلو اس نے آنکھیں کھولے بغیر فون اٹھایا ہیلو ماریا کیسی ہو آواز سن کر اس کی پوری کی پوری آنکھیں کھل گئیں دائم دائم بھائی آپ کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو میں بھی ٹھیک ہوں لگتا ہے تم گہری نیند میں تھی لیکن خیر میری بات سنو میں کل پاکستان آ رہا ہوں سوچ رہا ہوں سب کو سرپرائز دوں واہ دائم بھائی آپ واپس آ رہی ہیں ماریا کی خوشی کی انتہانہ تھی ہاں اور تم کسی کو نہیں بتاؤگی اوکے جی بلکل یہ ہمارا سیکرٹ رہے گا ماریا چیکتے ہوئے بولی اب تم سو جاؤ لگتا ہے تمہاری نیند دسٹرپ ہو گئی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دائم بھائی مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنے سالوں بعد واپس آ رہے ہیں مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے باقی باتیں مل کر کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ ماریا نے فون رکھا اور کل کا سوچتے سوچتے سو گئی ماریا آپ تمہاری کون سی سپیشل فرنن آ رہی ہے جو اتنی تیاریوں میں لگی ہو اور مجھے بھی لگایا ہوا سمیہ بیگم نے ماریا سے پوچھا اور ساتھ ساتھ وہ ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھیں بس ہے کوئی سپیشل آپ نے بس اچھی سی تیاری کرنی ہے تب تک میں نور پانوں سے کہہ کر صفائی کروانوں ماریا کہتے ہی کچن سے باہی نکل آئی سب سے پہلے اس نے دائم کا کمرہ صاف کروایا خالہ جان سے پوچھا ہاں ہاں بنا لو بیٹا جب سے آئیو کچن کے سارے کام کر رہی ہو پھر مومنہ کیوں کہتی ہے ایمل کوئی کام نہیں کرتی خالہ نے حیرانگی سے ایمل سے پوچھا ارے چھوڑیے خالہ اپنی اولاد کو کون اچھا سمجھتا ہے اب امی مجھے آلیا کی تاریفیں سناتی رہتی ہیں کہ اس نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے پر یہاں آ کر لگتا نہیں ہے ارے کہاں ایمل ایسی کام چور اولاد ہے میری کیا بتاؤں خالہ ترڑپ کر بولی دیکھا خالہ آپ کو آلیا کی تاریف راس نہیں آئی بس امی کو بھی راس نہیں وہ آنکھ تباتے ہوئے بولی اور خالہ ہس پڑی پھر شام تک وہ کھیری بناتی رہی خالہ کے گھر آ کر اسے سپون ملتا تھا ماں کی بڑی بہن نانی کی جگہ رکھتی ہے ایسا عمل ایمل کو لگتا تھا کیونکہ اس کی خالہ نے اسے بہت پیار دیا تھا اور اس نے اپنا کالیج خالہ کے گھر رہ کر ہی کمپلیٹ کیا تھا وہ آلیا کے ساتھ مل کر پڑتی تھی اور چھٹیوں میں گھر جاتی تھی اس نے ڈگری کے چار سال خالہ کے گھر ہی گزارے تھے اب بھی وہ اکثر خالہ کے گھر آتی رہتی تھی غیر معمولی کہکوں اور آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تب ہی سامنے سوفے پر بیٹھے دائم کو دیکھا وہ داڑتی ہوئی اس تک آئی دائم بھی اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا ماریا اپنے بھائی سے لپٹ گئی ماریا کتنی بڑی ہو گئی ہو دائم اسے دیکھتے ہوئے بولا دائم بھائی آپ آگئے اس کو دیکھتے ہی ماریا کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں ارے یا تم بھی رونے لگے جب سے آیا ہوں رونا ہی دیکھ رہا ہوں پہلے امی اور مومنا آنٹی کا اور اب تمہارا دائم موم بناتے ہوئے بولا تو آپ جو اتنا عرصہ دور رہے وہ ماریا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تو میں پڑھائی اور چاپ کے سنسلے میں ہی باہر رہا ہوں نا پاگل فضول میں تو نہیں نا ویسے ایک بات ہے پہلے سے زیادہ ہنسوم ہو گئے ہو بھائی وہ چہکتے ہوئے بولی تھینکیو مگر افسوس میں تمہارے لئے یہ الفاظ نہیں دھرہ سکتا وہ مسکرہت تباتے ہوئے بولا ہاں ماریا کا مو بن گیا تو دائم نے اپنے کندھے سے لگا لیا دیکھو کیسی میسنی ہے پتایا تک نہیں مجھے آج میرا بیٹا آ رہا ہے سمیہ بیگم اسے گھرتے ہوئے بولی میں نے منہ کیا تھا امی میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا دائم بولا دیکھا بھائی آپ نے امی میرے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں آپ کے حصے کا بھی مجھے ہی ڈانٹتی ہیں وہ بھائی کو دیکھ کر دکھ سے بولی اچھا اب نہیں ڈانٹیں گی وہ امی کو دیکھتے ہوئے بولا تو سمیہ بھی مسکرہ دیں چلو دائم بیٹا بھائی صاحب کھانے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں تب ہی مومنہ بیگم نے آ کر کہا اوکے چنے دائم نے کہا کھانے سے فری ہو کر وہ اور ماریا دونوں واک پر نکل آئے ماریا نے واک کے دوران ہی اس کا اتنا سر کھا لیا کہ وہ حصے ہوئے بولا ماریا کیا کھاتی ہو کیا پاکستان میں باتام کی قیمت کی بہت کمی ہے نہیں بھائی کیا آپ کو اب یہاں کی قیمتیں بھی بھول گئی ہیں ماریا کو سمجھ نہیں آیا دائم مسکرہ آتے ہوئے آگے بڑھ گیا جب اسے سمجھ آیا تو اس کے پیچھے بھاگی کیا آپ کو میرا بولنا اتنا برا لگ رہا ہے وہ برا موں بناتے ہوئے بولی ارے نہیں یار مزاک کر رہا تھا ویسے یہ وہی پارک ہے نا جہاں ہم بچپن میں کھیلتے تھے دائم عردگرد دیکھتے ہوئے بولا جی وہی ہے میں اور ایمل ابھی بھی یہاں آ کر واک کرتے ہیں ماریا نے بتایا ایمل ارے ہاں میں تو اسے ملا ہی نہیں وہ کہاں ہے دائم کو یاد آیا اس کی ایک کزن بھی تھی جو زیادہ اپنی خالہ کے ہاں رہا کرتی تھی جب وہ گیا تھا تب ایمل اور ماریا دونوں نائیتھ میں تھی پھر تین سال بعد اس کا آنا ہوا تھا تب بھی ایمل اپنی خالہ کے گھر تھی اس کے بعد وہ دوبارہ آیا نہیں اور اب سات سال بعد ہمیشہ کے لئے پاکستان واپس آ گیا تھا وہ خالہ کے گھر گئی ہے ابھی اسے نہیں پتا کہ آپ آئے ہوئے ہیں اچھا وہ ہمیشہ وہی ہوتی ہے زیادہ دائم نے کہا کیا اب بھی وہ اتنا ہی کھاتی ہے جتنا تب کھاتی تھی دائم نے اس کی صحت کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا کیونکہ تب وہ بہت صحت مند تھی ارے نہیں بھائی اب تو کافی چینج ہو گئی ہے وہ پہلے بھی اتنی موٹی تو نہیں تھی اچھا جی چلو اب گھر چلیں ایک کپ کافی بنا دینا گھر جا کر اوکے بھائی دونوں واپسی کے لئے پلٹ گئے آج گاڑی روکو جلدی جلدی ایمل نے ارسن کو زور دیتے ہوئے کہا کیا ہوا ایمل ارسن نے یکنم بریک لگاتے ہوئے کہا وہ دیکھو گول گپے ایمل نے اسے سڑک کے پار گول گپے والا دکھایا توبہ ہے ایمل خدا کا خوف کرو اس لئے بریک لگوائی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو وہ برہمی سے بولا ہوا تو نہیں نا گول گپے دیکھتے ہی اس کے موں میں پانی آ گیا تو پھر جب تک اس نے گول گپے کھانے کے لئے اسے سکون نہیں ملا ارے یہ کیا گاڑی کیوں روک دی ارسن نے جب گاڑی اپنے گھر کے آکے روکی تو ایمل نے حیرانگی سے پوچھا آج میرا مامی سے ڈانٹ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی ارے نہیں پڑتی تمہیں ڈانٹ میں ہوں نا ارسن نے کہا تم ہونا تو ہی تو پروابلم ہے وہ ہستے ہوئے بولی اور زیادہ شاروک خان بننے کی ضرورت نہیں اچھا اب اندر آوگی یا نہیں کوئی خاص بات ہے ایمل نے پوچھا یار آج میرا بڑڈے ہے وہی سیلیبریٹ کرنا ہے امی گھر پر نہیں ہے بس میں اور سارا ہی ہیں اب آو تم ہمیشہ میرا بڑڈے بھول جاتی ہو جبکہ مجھے ہمیشہ تمہاری سالگیرہ یاد رہتی ہے وہ ناراض ہوتے ہوئے بولا اچھا اچھا سوری زیادہ ٹرامے نہیں کرو وہ دونوں اندر کی جانی بڑھ گئے ایمل کا بیک گاڑی میں ہی تھا ادھر آو تمہیں اپنا روم دیکھاؤں ایک سرپرائز ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا پہلے میں سارا اپی سے ملنوں یہ کہتے ہی وہ سارا سے ملنے جلی گئے اس سے سلامی کر کے ارسل کے کمرے کی طرف آئی اس نے دروازہ کھلا جو ہی دروازہ کھلا اندر کا منظر دیکھ وہ حیران رہ گئی ارسل کا روم کھولوں اور غباروں سے سجا تھا یہ معمولی بات تھی لیکن جس چیز میں ایمل کو حیران کیا وہ تھی ایمل کی تصویریں جو بڑے بڑے فریم میں لگا کر دیواروں پر لگائی گئی تھی یہ سب کیا ہے ارسل وہ سنجیدگی سے بولی یہ میرا پیار ہے ایمل جو میں بچپن سے تم سے کرتا آیا ہوں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تمہاری حمد کیسے ہوئی تم نے ایسا سوچا کیسے وہ یکدم غصے میں آگئی ماں بس سوچ کر نہیں کی جاتی خود ہی ہو جاتی ہے اور مجھے معلوم ہے تم بھی مجھے پسند کرتی ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا don't touch me اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینجا میں تمہیں پسند نہیں کرتی تم میرے لیے مامو کے بیٹے سے زیادہ کچھ نہیں ہو بہتر ہے یہ بات تم یہیں بھول جاؤ ورنہ ہم کزنز بھی نہیں رہیں گے یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے لگی لیکن جب وہ مڑنے لگی مامی دروازے میں کھڑی وغصے سے اسے دیکھ رہی تھی اور شاید ایمل کے لیے بدقسمت ترین لمحہ تھا مامی آپ اسلام علیکم اس نے سلام کیا اس کے سلام کے جواب میں مامی نے زوردار تھپڑ اسے دے مارا مجھے اسی بات کا ڈر تھا یہی چاہتی تھی نا تم اور تمہاری ماں کہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لو ایمل نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ سے مامی کی جانب دیکھا امی اس میں ایمل کا کوئی قصور نہیں ارسل نے کہا چک برگل چک تم سے تو میں بات میں بات کرتی ہوں مامی غصے سے آگ بھگولہ ہو رہی تھی مامی میں خود یہاں نہیں آئی تھی بلکہ آپ کا بیٹا لائیا تھا اس سے پوچھیں اور مجھے نہیں پتا تھا میری تصویریں اس کے روم میں ہوں گی بکواس نہیں کرو لڑکی نکل جاؤ یہاں سے تمہارے مامو کو میں بتاؤں گی اس کی بھانجی کے کرتود کہ کس طرح دونوں ماں بیٹی نے مل کر میرے بیٹے کو برگل آیا ہے تب ہی میں کہوں ہر وقت ایمل ایمل کرتا رہتا ہے آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور مامی کے تن پتن میں آگ لگ گئی تھی ایمل روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی ارسل اس کے پیچھے لگا ارسل رکھ جاؤ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر رکھا تو میرا مرا ہوا مو دیکھو گے مامی نے اسے دھمکی دی اور وہ بے بس ہو کر رک گیا وہ روتے ہوئے باہر نکل آئی اپنا سامان بھی گاڑی میں چھوڑ دیا وہ اس حال میں گھر نہیں جانا چاہتی تھی اس لئے پارک آ گئی وہاں آ کر اس نے بہتیں آنسو صاف کیے اور بینچ پر بیٹھ گئی اس وقت پارک میں رش کم ہوتا تھا مغرب ہونے والی تھی لوگ کم نظر آتے تھے وہ بینچ پر بیٹھ گئی اور سرگٹنوں میں دے دیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے واک کے غر سے پارک میں آیا تھا دو گھنٹے مسلسل لیپ ٹاپ پر کام کرتے وہ بور ہو گیا تھا اور تازہ ہوا کے غر سے چلا آیا تب ہی چلتے ہوئے اس کی نظر کونے میں پڑی ایک بینچ پر بیٹھ ہوئی لڑکی پر وہ سرگٹنوں میں دیے بیٹھی تھی اور پاؤں پہنچ بینچ پر رکھے تھے اس کا لباس سیاہ رنگ کا تھا اور لمبے ریشمی بال کمر پر اور آگے کو گر رہے تھے غروبِ آفتاب کا وقت تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ شام کی ساری اداسی اپنے اندر سوئے ہوئے تھی دائم کو اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اس کا دل جاہا وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھے تب ہی اس لڑکی نے اپنا چہرہ اٹھایا وہ مبوت ہو کر دیکھتا رہ گیا وہ بہت خوبصورت تھی گوری دمکتی رنگت بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جو اداس تھی جن میں ڈوب چانے کو دل چاہ رہا تھا وہ مہویہ سے تکتا رہا ہوش تبایا جب وہ اٹھ کر جانے لگی اس کا شدہ سے دل چاہا کہ اسے روک لے مگر وہ اپنی چکہ سے ہل نہ سکا پھر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد وہ خود بھی گھر چلایا جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو تائی جان اور مومنہ دونوں صوفے پر بیٹھی ڈراما دیکھ نہیں تھی ایمن کوئی اسلام دعا بھی ہوتی ہے کہ نہیں اس کی خاموشی پر آنے سے مومنہ نے اسے ڈانٹ کر کہا اسلام علیکم یہ کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی ارے کسے کیا ہوا تائی جان نے اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھا پتہ نہیں کیوں گی کوئی اُلٹی حرکت کوئی شرارت تبھی ایسے چھپ کر کے چلی گئی مومنہ اتنا نہ ڈانٹا کرو بچی کو تائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہ بولوں بھابی لڑکی ہے کل کو پرائی گھر جانا ہے لوگ کیا کہیں گے کیسی تربیت کی ہے اس کی وہ پریشان ہوتے ہوئے بولیں پرائی گھر کیوں جائے گی ہماری اعمل میں بھلا پرائی لوگوں کو اپنی اعمل کیوں دیکھنے دوں گی کمال کرتی ہو مومنہ اب کے تائی جان مسکرات دباتے ہوئے بولیں مومنہ ان کی بات سنتے ہی حیرت سے دیکھا انہیں جب بات سمجھائی تو بہت خوبصورت مسکران ان کے لبوں پر آگئی بھابی یہ تو ہم سب کے لئے بہت خوشی کی بات ہوگی بھلا دائی جان سے بڑھ کر میری لئے کون ہوگا میں تو کب سے اس بارے میں سوچ رہی تھی فرکان سے بھی کافی عرصہ پہلے بات کر لی تھی مگر میں چاہتی تھی کہ دائی ایک بار واپس آ جائے اور بچے ایک دوسرے کو دیکھ لیں تب ہی بات شروع کروں تاہی جان نے تفصیل سے دل کی بات بتائی اور کبھی مجھے یوں بھی لگتا تھا جیسے کہ تم ایمل کے لئے عرصر کو پسند کر دی ہو بس اسی لئے چوب رہی کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابی میں تو بہت خوش ہوں بلکہ ایمل تو بہت خوش نصیب ہے جو اسے گھر بیٹھے اتنا اچھا ہونہار لڑکا مل رہا ہے مومنہ کی تو خوشی سے آنکھیں نم ہو گئیں تھیں خوش نصیب تو میرا دائم بھی ہے ہماری ایمل کچھ کم تھوڑی ہے اور مجھے بھی اتنی خوبصورت بہو مل جائے گی کونسی بہو مل جائے گی ماریا تبھی لاؤنچ میں داخل ہوئی اور اپنی ماں سے پوچھنے لگی کچھ نہیں پھر بتاؤں گی جاؤ ایمل کو کھانا دو بچی ذرا سفر سے آئی ہے تھک گئی ہوگی کیا ایمل آگئی ہے اور مجھ سے ملی بھی نہیں ماریا حیران ہوتے وہاں سے چلی گئی کھانے کی ٹری لے کر جب وہ ایمل کے کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ بند تھی اور وہ موپر کمبل لیے سو رہی تھی ماریا کا دل نہیں چاہا اسے اٹھانے پر وہ اور کمرے سے باہر نکل آئی آج پھر پورا دن کیا کرتے رہے ہو دائم فرکان صاحب نے کھانے کی میز پر دائم سے پوچھا پاپا آج میں نے ان سائٹس کو سرچ کیا ہے کافی معلومات ملی ہیں سوچ رہوں کہ ایک بار جا کر پوری تحقیق کرلو پھر اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرو ہاں یہ سہی ہے تم ایک بار پوری معلومات لے لو پھر کوشش کرنا فرکان صاحب دائم کی بات سے متفق تھے یہ کونسے کام کی بات ہو رہی ہے ابھی تو میرا بیٹا واپس آیا ہے آپ ابھی سے اسے کام میں مصروف کرنا چاہتے ہیں سمیہ بیگم ناراضگی سے بولی بھئی کیا ہو گیا ہے بیگم اب وہ ہر وقت گھر تھوڑی رہے گا پھر سارا بزنس اسی نے تو سنبھالنا ہے میں اب تھگ گیا ہوں کیوں دائم جی پاپا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کل تھوڑا انفرمیشن کروں گا اور پرسوں سے آفیس آؤں گا دائم زیادہ فارغ رہنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا اس کے نزدیک فارغ رہنا احمق اور بے وکوف لوگوں کا کام تھا یوں ہی ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ دینر ختم کیا گیا احمق اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی دینر کے بعد سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے وہ اپنے کمرے میں آگر بیٹ پر لیٹا تو اس کے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال آ گیا جسے اس نے پارک میں دیکھا تھا وہ اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیوں سے ملا تھا مگر کبھی کسی سے دوستی کے رشتے سے آگے نہیں بڑھا تھا مگر اسے معلوم نہ تھا کہ پہلی نظر میں ہی وہ کسی کو اپنا دل دے بیٹھے گا بات اس کی خوبصورتی کی نہیں تھی وہ بہت سی خوبصورت لڑکیوں سے ملا تھا اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی ایک ایسی اداسی جسے نائم کا شدت سے دل چاہا ختم کرنے کو اس لڑکی کو سوچتے نہ جانے کب اسے نیند آئی اسے معلوم نہ ہو سکا وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی ساری رات کروٹیں بدلتے ہی گزری تھی اسے مامی اور ارسل پر بہت غصہ تھا اس نے خود سے بہتا کر لیا وہ اب کبھی مامو کے گھر دوبارہ نہیں جائے گی اور نہ ہی کبھی ارسل کی شکل دیکھے گی صبح امی کے اٹھانے پر اس کی آنکھ کھلی مگر اٹھا نہیں جا رہا تھا جیسے ہی امی کمرے سے باہر نگلی اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی امی دوبارہ پھر اٹھانے آئیں اور اس کی اسے باتیں سنا کر نکل گئی اب وہ بمشکل آنکھیں ملتی دوبٹا اڑ دی کمرے سے باہر نگلی ابھی سیڈیو کے قریب بڑھی نہیں تھی کہ کسی زوردار ٹکر کی وجہ سے نیچے گرنے لگی مگر گرنے سے پہلے ہی کسی نے اسے تھام لیا تھا اور اس نے پکڑنے والے کے بازو کو زور سے پکڑ لیا مبادہ گر ہی نہ جائے جب اس نے آنکھیں کھلی تو اس کے چادہ طبق روشن ہو گئے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑواتی پیچھے ہوئی اور دائم کی تو دنیا وہیں ٹھہر گئی تھی ابھی کل جس رڑکی کو اس نے دیکھا تھا آج وہ اچانک اس کے سامنے تھی دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ اور ہیں کون جو اتنے دھڑے سے میرے گھر میں گھوم رہے ہیں ایمل کی غسیلی آحواز نے اسے ہوش دلایا آپ کا گھر یہ میرا گھر ہے مہترمہ ویسے اگر آپ چاہیں تو یہاں رہ سکتی ہیں مجھے برا نہیں لگے گا وہ مسکرہت دباتے ہوئے بولا اسے دیکھ ایمل کو لگا اس نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے پر یاد نہیں آرہا تھا ایسے کیسے آپ کا گھر ہو گیا چلے نکلیں یہاں سے وہ غصے سے بولی امیزنگ میرے گھر سے مجھے ہی نکار رہی ہیں آپ گریٹ دائم بھائی ماریا ان دونوں کے قریب آ کر بولی میں نے کہا تھا کہ مجھے سپاہ واب کے لیے اٹھا دینا پر آپ اکیلے ہی نکل گئے ماریا خوبگی سے بولی دائم آپ ایمل نے اس شخص کو دیکھا تو دائم واپس آ گیا تھا میں نے سوچا تمہاری نیند خراب ہو جائے گی ویسے ماریا یہ لڑکی تمہاری کوئی دوست ہے گیا دائم نے پوچھا یہ لڑکی سے کیا امراض آپ کی میں ایمل ہوں ایمل سکندر بھول گئے آپ ایمل مو پھلاتے ہوئے بولی ایمل ایمل او مائی گاڈ ایمل یہ تم ہو ماریا ریلی دائم سن کر بہت حیران ہوا یہ وہ ایمل تو نہیں تھی جی میں ایمل ہی ہوں اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے میں نے تو آپ کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا وہ اپنے جھوٹ کو سچ میں بدلتے ہوئے بولی اوہ اچھا وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ کتنی عزت سے تم نے میرا استقبال کیا دائم کا انداز تو مسکرانہ تھا وہ تو میں مزاق کر رہی تھی اس نے اپنی طرف سے کہنے کی کوشش کی کافی اچھی کوشش تھی دائم ہسنے لگا اب آپ دونوں یہی کھڑے رہنا ہے یا نیچے چلے ماریا ان دونوں کو خاموش دیکھ کر بولی ہاں چلو دائم کے کہنے سے پہلے ہی ایمل نیچے اتر گئی دائم بات خوشکوار حیرت میں گھرا تھا کتنی عجیب بات تھی کل جس لڑکی کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سی محبت کا حساس ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے چاچو کی بیٹی ایمل تھی اور اس تک رسائی کوئی مشکل تو نہ تھی یہ تو صرف دائم کی سوچ تھی دائم ایمل اور ماریا کی باتوں میں اور ہلکی پھولکی نوک چونک میں دوپہر گزر گئی اور پتہ بھی نہیں چلا مومنا اور سمیعہ نے آج کسی جاننے والے کے گھر جانا تھا سو وہ گھر ان کے حوالے کرتے نکل گئی وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہی تھیں جب دائم بھی لاؤنج میں آ گیا کیا ہو رہا ہے گلز دائم سنگل سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا ڈراما دیکھ رہے ہیں ماریا اور ایمل دونوں اکٹھے بولی دو ڈرامے گھر میں پہلے ہی موجود ہیں تو نئے ڈرامے کی کیا ضرورت وہ مسکرہات تباتے ہوئے بولا بھائی ہم ڈراما ہیں ماریا ترڑپ کر بولی یہ ڈراما کس کو کہا آپ نے ماریا کے برقس ایمل ترڑک کر بولی ظاہر ہے اس وقت تم دونوں ہی موجود ہو اور کسے کہوں گا اچھا اگر ہم دونوں ڈراما ہے تو آپ فلم ہیں وہ حساب برابر بلکہ ڈبل کرتے ہوئے بولی ماریا نے حیرامگی سے ایمل کو دیکھا اسے پتا تھا دائم کو سا کر جائے گا مگر اس کے برقس وہ کھلکھلا کر ہس پڑا کیا چیز ہو تم میں تم سے کتنا بڑا ہوں وہ ہستے ہوئے بولا زیادہ نہیں بس سات سال وہ فوراں بولی کافی کانفیڈنٹ میں ہو پہلے مجھے لگا بدل گئی ہو پرلوک کے علاوہ کوئی چینج نہیں تم میں اچھا جی میں کیوں بدلوں گی بھلا ہاں کیا ایمل ہر وقت لڑنے کو تیار آئیتی ہو ماریا نے اسے کہا کیا خیال ہے ہورر مووی دیکھیں ساتھی دائم سے رائے مانگی کیوں نہیں کون سے مووی دیکھیں ایمل دائم کو معلوم تھا کہ وہ ہورر موویز سے ڈرتی ہے تبھی اسے تنگ کرنے کو بولا یا بھی رہنے دو ماریا یہ تو ڈر جائے گی دیکھ کر رات سو نہیں پائے گی میں کیوں ڈروں گی بھلا چلو ماریا لگاؤ مووی میں ہر طرح کی مووی دیکھ لیتی ہوں ڈرتے ہوں گے آپ وہ موپ لا کر بولی میں تو نہیں ڈرتا چلو ماریا لگاؤ مووی ماریا اٹھ کر اب ایک ہورر مووی کی سیڈی لگانے لگی اور ایمل اپنا ڈر چھپانے لگی وہ اب بھی بہت ڈرتی تھی پر دائم کے سامنے ظاہر تھوڑی کرننا تھا تم مووی لگاؤ میں ابھی آیا ماریا وہ مووی کا کیا کروڑ گیا ماریا نے مووی لگا کر سیٹ کر دی اور دائم کے آنے تک پاس رکھی جب دائم واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل تھا واہو دائم بھائی آپ پاپ کارن کہاں سے لائیں ماریا کو مووی دیکھتے وقت پاپ کارن کھانے کی عادت تھی اور وہ نا جانے کہاں سے لے آیا تھا کچن میں فریج کے قریب بنے کیبنٹ کے دوسرے دراز میں پاپ کارن کا پیکٹ پڑا ہوا تھا اومن میں پانچ منٹ کے اندر بن گیا وہ کندھے اچھکاتے ہوئے بولا اور وہ دونوں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگیں اگر یہی کام ان دونوں کو کرنا پڑ جاتا تو انہیں پتا ہی نہیں ہوتا تو ان کے گھر میں پاپ کارن کا پیکٹ ہے بھی یا نہیں دیکھا ایمل میرا بھائی کتنا کیرنگ ہے وہ سپائش سے بولی میرا کتنا خیال ہے بھائی کو وہ اس کے ہاتھ سے باؤل لیتے ہوئے بولی اور ایمل کا حلق تک کڑوا ہو گیا سوری لیکن یہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے وہ اس کے ہاتھ سے باؤل واپس لیتے ہوئے سنجیرگی سے بولا ماریا حقہ بکہ رہ گئی جبکہ ایمل کا کہہ کا فلق شگاف تھا وہ حسے ہوئے کتنی پیاری لگتی تھی دائم مہویہ سے اسے تکنے لگا اور وہ دونوں آپس میں لڑنے لگیں یہ لو ماریا میں مزاک کر رہا تھا یہ ہم تینوں کے لیے ہیں مگر ماریا اسے ناراض ہو گئی تھی مجھے نہیں کھانے آپ کے کھائیں وہ رخ موڑتے ہوئے بولی اور دائم اس کے ساتھ سوفے پہ بیٹھ گیا اور باول اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اچھا سوری یار دائم نے پاپکان اس کے موں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ماریا نے موں کھول کر پاپکان کھا لیا اور حسے ہوئے باول اس کے ہاتھ سے لے لیا ماریا نے اٹھ کر مووی پلے کی جیسے ہی مووی چلنا شروع ہوئی ایمل کو ڈر لگنا شروع ہو گیا وہ سنگل سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ دائم اور ماریا تھری سیٹر پر بیٹھے ہوئے تھے جب مووی آتی ہو گئی اور ڈرانے سین آنا شروع ہو گئے تو ماریا نے اٹھ کر لائٹ بند کر دی ماریا یہ کیا کیا لائٹ آن کرو وہ اپنی گپرہات پر کابو پاتے ہوئے بولی اری یار ایسے مزا نہیں آرہا حرار مووی اندھیرے میں دیکھنے کا زیادہ مزا آتا ہے اگر تمہیں ٹر لگ رہا ہے تو وہ یہاں آجاؤ ماریا نے اس سے پاس بلاتے ہوئے کہا میں مہگیو ڈروں گی وہ حمد کر کے بولی ایمل یہاں آجاؤ اب دائم بولا نہیں میں ٹھیک ہوں وہ بولی یہاں آجاؤ اب کہ وہ ذرا نرمی سے بولا لیکن وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی جیسے خوف کے مارے اٹھائی نہ جا رہا ہو تبھی دراؤنا سین آنا شروع ہوا تو وہ چیخ مارتے ہوئے دائم اور ماریا کے بیچ آ بیٹھی کیا ہوا ایمل دائم اور ماریا نے کٹھے پوچھا وہ وہ صوفہ ٹھیک نہیں میں یہاں بیٹھ جاؤ وہ بہت معصومیت سے بولی اور دائم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا ہاں بیٹھ جاؤ وہ مسکرا کر بولا تھینکس وہ مشکر ہو کر بولی اور تھوڑی ماریا کی چانب کھسک کر بیٹھ گئی وہ اس وقت ڈری ہوئی ہرنی کی طرح بہت ہی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی دائم مووی کے بجائے اسے دیکھے گیا اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپیش محسوس کر کے ایمل نے روخ موڑ کر دائم کو دیکھا یہ نے پاپکان کیوں نظر لگانی ہے ہمارے کھانے کو وہ بال اسے پکڑاتے ہوئے بولی اور وہاں سے کوئی جواب دینے کے بجائے اس کی ناسمجھی پر ہز دیا مووی اینڈ ہونے تک وہ کافی حد تک اپنے خوف اور گھبرہت پر کابو پا چکی تھی مووی ختم ہوئی تو دائم نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی اتنی دیر میں مومنہ اور سمیہ بھی آ گئیں ایمل پانی لاؤ مومنہ بولی اور وہ اپنی جگہ سے ذرا برابر نہیں ہیلی اٹھ رہی ہو یا نہیں مومنہ اب غصے سے بولی میں لاتی ہوں آنٹی ابھی یہ سکتے میں ہے ماریا اٹھ کھڑی ہوئی کیا ہوا تمہیں ایسا کیا دیکھ لیا تائی جان پوچھنے لگی ہرر مووی دائم بولا کس نے کہا تمہیں دیکھنے کو تم پھر دو دن تک ڈرتی رہو گی تائی جان فکر مندی سے بولی دائم نے وہ روتی ہوئی شکل بنا کر بولی اور دائم حیرہ سے اسے دیکھنے لگا وہ کمال کی اداکارہ تھی ایسے لگتا تھا کہ ابھی رو دے گی کہ ہے تو ایسے رہی ہو جیسے تم میری بہت فرمہ بردار ہو وہ تڑک کر بولا تو وہ سوفے سے اٹھ کر تائی جان سے لپٹ گئی تائی جان دیکھا آپ نے آپ کے بیٹے اور بیٹی نے زبردستی مجھے ہورر مووی دکھائی تاکہ میں دو دن تک ڈرتی نہ ہوں وہ مو بسوڑتے بولی تھی تم تو جیسے سب کی باتیں مانتی ہو نا مومنہ اس سے اچھی طرح واقف نہیں میں تو میں آپ تو کبھی بھی میری سائیڈ مت لے جے گا وہ مو بناتے ہوئے بولی زیادہ ٹرامے نہیں کرو اور چلو میرے ساتھ کی چن میں مدد کرو مو مو بناتے ہوئے ان کے پیچھے چلی گی اور نائم مسکراتا ہوا اسے دیکھے گیا رات کا ناچانے کون سا پیر تھا جب نائم کی آنکھ کھلی اسے نیند کم آتی تھی لندن میں بھی وہ بہت کم سونے کا عادی تھا وہ اکثر رات کو اپنے لئے کافی بنا کر کام کرنے کا عادی تھا ابھی بھی اس کا کافی پینے کا موڈ تھا لیپ ٹاپ آن کر کے وہ دروازے کے باہر آیا ایمل کے دروازے کے پاس رکھ کر وہ مسکراتا دیا کتنی پیاری لڑکی تھی وہ ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی اسے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے کبھی ایمل سے محبت ہوگی اس دن پارک میں وہ اتنی اداس کیوں بیٹھی تھی حالانکہ اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اسے کوئی دکھ ہوگا اس بات پر وہ حیران رہ جاتا وہ کبھی نہ کبھی اس بارے میں ضرور اس سے پوچھے گا وہ آگے بڑھنے لگا وہ اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھنے لگا کہ دوبارہ اسے گھٹی گھٹی چیخ کی آواز آئی وہ حیران ہوا اس نے دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا دروازہ کھلتا چلا گیا لائٹ آن تھی یہ اس کی بچپن کی عادت تھی وہ ہمیشہ لائٹ آن کر کے سوتی تھی جبکہ ماریا اور دائم لائٹ آف کر کے سونے کے عادی تھے جب وہ اندر داخل آتا وہ بیٹ پر لٹی نین میں اکراہ رہی تھی وہ تجب سے آگے بڑھا اور بیٹ کے قریب جا کر رک گیا چھوڑو نہیں مجھے دھکا مت دو ایک دم چکتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی ایمل کیا ہوا وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا دائم وہ مجھے گرا رہی تھی وہ اٹک اٹک کر بولی وہ بیٹ پر بیٹ گیا کیا ہوا کون تمہیں گرا رہی تھی وہ سالیہ مامی چڑیل کے لپاس میں تھی کالے لپاس میں وہ مجھے مار رہی تھی وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی اور اس کی بات سنتے ہی دائم ہس پڑا وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی وہ کتنی خوف زدہ تھی اور وہ اس کی حالت پر ہس رہا تھا یک دم وہ غصے میں آگئی اور حیران ہوئی کہ اتنی رات کو وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا آپ یہاں کیسے اب کے وہ سپارٹ انداز میں بولی میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ ایک دم تمہارے چکھنے کی آواز آئی تو یہاں آگیا اس نے سائی ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھرنے لگا یلو پانی پیو اسے گلاس تھمایا اسے واقعی پیاس لگی تھی وہ پورا گلاس پی گئی کافی پیو گی دائم نے دوستانہ انداز میں پوچھا اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا اوکے میں بنا کر لاتا ہوں یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر جانے لگا جب اچانک ایمل نے اس کا بازو تھام لیا پلیز آپ نہیں چاہے مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے بے اختیاری میں اسے معلومی نہ ہوا کہ اس نے دائم کا بازو تھاما ہوا تھا اس نے حیرانگی سے اس خوفزدہ ہرن جیسی لڑکی کو دیکھا اوکے ڈرو نہیں یہ یوں کرو میرے ساتھ کچن میں ہی چلو اس کے کہنے کی دیر تھی وہ فالن سے اٹھ کھڑی ہوئی سلیپرز پہنے دوبٹہ سنبھالتی وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں آگئی کیا دیکھ رہی ہو فریج میں کچھ کھانے کو دیکھ رہی ہوں میں ڈینر ٹھیک سے نہیں کیا تھا ایمل نے فریج بند کرتے ہوئے بتایا تب ہی دائم نے ایک کیپنٹ کھولا اور پاستہ کا پیکٹ نکالا اور ساتھی فریج سے چکن اور سبزیاں نکالنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ اس کے ہرادہ بھاگتے ہوئے بولی مادام آپ کے لیے پاستہ بنانے لگا ہوں وہ کٹ پورٹ پر سبزیاں رکھ کر کٹنے لگا وہ کتنا کیرنگ تھا فوراں سے ہر کام کر دینے والا اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کھانا بنانے میں بھی ماہر تھا وہ چپ کر کے کورسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھوں کو مہارہ سے کام کرتا ہوا دیکھنے لگی وہ میز پر مو رکھے آنکھیں مودے ہوئے تھی جب ٹری میز پر رکھنے کی آواز آئی ابھی پندرہ منٹی گزرے تھے کہ اس نے پاستہ اور کافی دونوں ہی تیار کر لیے تھے اب وہ ماہر شیف کی طرح مسکلاتا ہوا سامنے کھڑا تھا ایمل نے سلایب کی طرف دیکھا جو کہ بلکل صاف لگتا تھا لیکن لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی وہاں کچھ بنا بھی ہوگا اور استعمال ہوئے برطن دھلکر ریک میں لگے تھے اگر دائم کی جگہ وہ ہوتی کچن میں تو گھنٹا لگ جانا تھا بنانے میں اور کچن الگ گندہ ہوتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی گریٹ آپ تو بہت اچھے شیف ہیں اتنی جلدی بنا بھی لیا پاستہ دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا تھا موں میں چمر ڈالتے ہی احساس ہوا آج سے پہلے اس نے اتنا مزے کا پاستہ نہیں کھایا تھا کیسا لگا مادام وہ مسکلاتے ہوئے پوچھنے لگا وہ دل سے بولی جس لڑکی سے بھی آپ کی شادی ہوگی وہ بہت لکی ہوگی وہ دل جمی سے کھاتے ہوئے کہنے لگی اور وہ مسکلاتے ہوئے اس کی بات سن کر کافی کے گھونٹ بھرنے لگا اس کا شدت سے دل چاہا وہ ایمل کو کہہ دے کہ وہ لڑکی لڑکی تم ہی ہو مگر وہ کہنا پایا شاید یہ جلدی ہو جاتا کافی پی کر وہ دونوں اپنے کمروں میں چلے گئے دائم کو اب آفیس آتے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ کافی حد تک اپنے کام میں سیٹ بھی ہو گیا تھا فرقان صاحب پھر سے کام کا کافی بوجھ ہٹ گیا تھا اور وہ دائم کے کام سے کافی حد تک مطمئن تھے شام کو جب وہ آفیس سے واپس آیا تو ماریا اور ایمل دونوں لون میں لیپٹ آپ پر سے چپکی ہوئی تھی پرجوش بھی نظر آ رہی تھی اسلام علیکم کیا ہو رہا ہے ماریا ایمل کیا دیکھ رہی ہو بھائی ہم مارگاہ ہیلز کی ٹریپ کے لیے بگنگ کر رہے ہیں آپ چلیں گے اچھا میں نہیں جا سکتا ابھی تو آفیس جوائن کیا ہے کیا بھائی چلتے ہیں نا ماریا تم نے سنا نہیں دائم کو نہیں جانا ایمل اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھے دبا کر بولی اچھا ٹھیک ہے ہم پھر چلیں گے مل کر دائم مسکراتے ہوئے اندر کی جانی پڑ گیا کیا ضرورتی انہیں انوائٹ کرنے کی دائم کے چاہتے ہی ایمل نے اسے گھر کر کہا کیا ہو گیا ایمل بھائی کے ساتھ زیادہ مزا آئے گا تم کیوں نہیں چاہتی کہ وہ جائیں بس ایسے ہی مجھے کیا پرابلم میں تو ویسے ہی دائم کے لیے کہہ رہی تھی کہ موصوب اپنا بزنس سنبھالیں وہ اس کا خراب موٹ دیکھتے ہوئے بولی دائم بیٹا آج سنڈے ہے آج تو کام کی جان چھوڑ دو بند کرو یہ لیپٹاپ تمہارے پاپا کیا گم تھے جو تم بھی ایسے ہی کر رہے ہو تائی جان مسزل اسے دو گھنٹوں سے ایسے ہی دیکھ رہی تھی کیا ہوا امی کامی تو کر رہا ہوں ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا مجھ سے فارغ نہیں رہا جاتا وہ لیپٹاپ سے نظریں ہٹائے بغائے بولا بیٹا زندگی میں کام کے علاوہ بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں میں کب سے تمہارے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں کیوں ہمیں خیریت تھی کوئی خاص بات کرنے تھی آپ کو اب دائم نے لیپٹاپ سے نظریں ہٹا کر ماں کی جانب دیکھا ہاں بیٹا بات تو خاص ہے میں چاہتی ہوں اب تمہاری شادی کر دی جائے عمر میں یہ کام کر چکی ہوتی اچھا امی تو آپ چاہتی ہیں مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے وہ مسکراتے ہوئے بولا سوچنا نہیں ہے اب تمہیں شادی کرنی چاہیے تمہارے بعد ماریا بھی ہے پھر اس کی بھی شادی کرنی ہے میں چاہتی ہوں پہلے تمہارے فرض سے ادا ہو جائے پھر اس کے بارے میں سوچوں سمیہ کافی سنجیدہ نظر آتی تھی ٹھیک ہے امی آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی وہ شرارتی انداز میں بولا اچھا بتاؤ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے یا پھر کہیں لندن میں کوئی گوری میم وغیرہ تو نہیں پسند کر لی تم نے انہیں تشویش ہوئی اور ان کی بات پر دائم کھل کھلا کر ہز پڑا کیا آپ کو ایسا لگتا ہوں امی نہیں مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے بس ویسے ہی پوچھ لیا اچھا یہ بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہے یا پھر یہ کام مجھے کرنا پڑے گا اگر میں کہوں کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے تو میں یہ کہوں گی کہ فوراں مجھے اس کا نام بتا وہ تھوڑا حیران ہوئی پر ظاہر نہیں کیا ایمل انہیں دائم کے لئے مکمل طور پر پسند تھی انہوں نے ایمل کے علاوہ کبھی کسی کو بہو کے طور پر نہیں سوچا تھا اس کا نام پھر کبھی بتاؤں گا وہ مسکرا کر بولا دائم مجھے بتاؤ میرا دماغ خراب نہیں کرو امی آپ ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے آپ نے میرے لئے کچھ سوچ رکھا ہو وہ اپنی ماں کی سوچ پڑھنا جانتا تھا ہاں سوچا تو ہے میں نے لیکن اپنی پسند بتاؤ اگر تم خوش ہو تو میں اپنا من مار لوں گی وہ سنجیدگی سے بولی کس کے بارے میں سوچا آپ نے میرے لئے اب کے دائم بھی سنجیدگی سے بولا ایمل ایک لفظی جواب آیا اور یہ نام سن کر تو دائم کے چہرے پر دل نشی مسکرہت پھیل گئی تو پھر یہ جان کر خوش ہو جائی ہے امی کہ ہم دونوں کی پسند ایک ہی ہے وہ جب بولا تو اس کی آواز میں خوشگوار اور خوبصورت سے خوشی بھی شامل تھی اور یہ بات سن کر تو سمجھیا کہ ساری آرزویں پوری ہو گئیں ورنہ وہ تو ڈر گئیں تھیں انہیں مومنہ کے سامنے شرمینگی نہ اٹھانی پڑے انہیں اپنے بیٹے پر بہت پیار آیا اب وہ آکے کے مرحلے دیا کرنے کے بارے میں سوچنے لگیں شام کو جب فری ہو کر وہ لانچ میں آیا تو ماریا اور ایمل آج پھر دونوں لیپ ٹاپ لیے لان میں بیٹھیں تھیں آئیے دائم بھائی ماریا اسے دیکھتے ہوئے بولی وہ ان کے قریبی کرسی پر بیٹھ گیا کیا ہو رہا ہے وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا ہم اپنے ٹریپ کی تیاری کر رہے ہیں ایمل پرجوشتی ہو کر بولی انٹرسٹنگ تو کیا تیاری کر رہی ہو آن لائن شاپنگ دیکھ رہی ہوں کہاں سے ڈریس زیادہ اچھا ملے گا اچھا تو یہ ہی سر چھو رہا ہے کب سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا گوڈ ایوننگ ایوریون تب ہی گیٹ سے ارسل اندر داخل ہوتے ہوئے بولا سارا بھی ساتھ میں تھی اسلام علیکم سارا سلجوی انتاس نے بولی ارسل کی آواز سنتے ہی ایمل کا حلق تک کڑوا ہو گیا وہ دوبارہ سے لائپ ٹاپ میں مگن ہو گئی ارسل دائم سے فغلگیر ہو کر ملا اور سارا نے بھی اسے سلام کیا ماریا سب کے لئے چاہے لینے اندر چلی گئی ہیلو ڈیر کزن لگتا ہے کافی بیزی ہو ارسل ایمل کی چانے متوجہ ہوتے بولا ایمل نے کوئی جواب نہیں دیا ایمل تمہیں کہہ رہا ہوں اب کے وہ ناراض ہو کر بولا کیا دائم آپ نے مجھ سے کچھ کہا وہ جان بھجھ کر ارسل کو نظرانتاز کر کے دائم سے متوجہ ہوئی ایمل ارسل تمہیں کہہ رہا ہے دائم جانتا تھا وہ جان بھجھ کر ایکننگ کر رہی ہے وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر مگن ہو گئی ایمل اب کے دائم غصے سے بولا مگر اس کے ڈھیٹ پن میں ذرا کمی نہیں آئی کیسی ہیں آپ سارا آپی دائم کے غصہ کرنے پر وہ سارا سے مخاطب ہوئی میں ٹھیک ہوں تم اب آتی نہیں ایمل سارا تھوڑا شرمینگی سے بولی دیکھیں سارا آپی میرے کزن آئے ہیں اور وہ اتنی بدلے ہاظ تو نہ تھی یقینن کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی تھی تب ہی ماریا چائے کی ٹرے اور سنیکس لیے آئی دائم اور ارسل باتیں کرنے لگ گئے ارسل کی ماریا سے اچھی دوسری تھی اور وہ ارسل کو اپنے ٹرپ کے بارے میں بتانے لگی تو ایمل نے گھر کر ماریا کو دیکھا ایمل ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم میرے بغیر ٹرپ پر جا رہی ہو ارسل خوبگی سے بولا میرا اور تمہارا ایسا کون سا رشتہ ہے جو مجھے تمہارے بغیر نہیں جانا چاہیے میرا نہیں خیال کہ تم میرے سگے بھائی ہو وہ تنفر سے بولی اور ارسل کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی وہ اچھی طرح ارسل کی فیلنگ سے واقف تھی پھر ایسی باتیں اس کے بعد ارسل چپ رہا اور سہارا تو ویسے ہی کم بولتی تھی تھوڑی دیر میں وہ دونوں اٹھ کر گھر آ گئے ارسل نے گھر آ کر مارگلہ ہیلز کی ٹرپ میں اپنی بھی بکنگ کروالی اس نے سوچا وہ ایمل سے اکیلے میں بات کرے گا اس سے معافی مانگے گا اور اپنی فیلنگز بھی شیئر کرے گا آئینے میں اپنا اکس دیکھ کر وہ خود ہی حیران ہو گئی بلیک شورٹ اور گری سکرٹ میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ساتھ میں بلیک سٹون کلے میں لپیٹ رکھی تھی آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہونٹوں پر نیچرل کلر کی لپسٹک اسے بہت حسین بنا دیا تھا بالوں کے راؤنڈ کلز بنا دیا تھے جو اوپر سے سیدھے اور نیچے آگر کلز ہو جاتے تھے اپنے تیاری سے مطمئن ہو کر اس نے ماریا کی کمرے کا رخ کرنا چاہا وہ ماریا کی کمرے پہ جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے دائم سے ٹکراتے ٹکراتے بچی وہ سنبھل کر سیدھی ہو گئی جبکہ وہ سنبھلتا ہوا بھی اس کے دل کا سراپے کو دیکھ کر لڑ کھڑا گیا وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی وہ اس کی نظروں کی حدد دیکھ کر گھبرا گئی گوڈ مارننگ وہ کنفیوس ہو کر بولی گوڈ مارننگ کہاں کی تیاری ہے وہ ایک نم جاگہ تھا آپ بھول گئے آج ہمارا مارگلا ٹوار ہے وہ مو بناتے ہوئے بولی ارے ہاں آج پھر تمہارا ہائیکنگ کا ارادہ ہے خاص نہیں مجھے زیادہ جنگل دیکھنے کا شوق ہے اچھا لیکن وہاں سب کے ساتھ رہنا سنا ہے اگر خوبصورت لڑگیاں جنگل میں کھو جائیں تو جلدی ملا نہیں کر دی وہ اس کا گال تھپکتے آگے بڑھ گیا ایمل کو رویے میں ایک عجیب سا بدلاؤ لگا مگر وہ اپنا وہم سمجھتے آگے بڑھ گئی وہ اردگرد دیکھتے ہوئے بولی مارگلا ہیلز بہت ہی پیاری جگہ تھی ان کا ٹرپ صبح سات بجے ہی نکل آیا تھا وہ آج کا پورا دن خوب انچوائے کرنا چاہتی تھی اور گیارہ بجے تک ایسا ہوا بھی لیکن جب اس نے سامنے سے آتے ارسل کو دیکھا تو اس کا سارا مونٹ غارت ہو گیا وہ ماریا اور اس کے پاس ہی آ رہا تھا ہیلو گرلز میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا وہ خوشگواریت سے بولا ایمل اسے نظر انتاز کرتی اپنے گروپ کی جانے بڑھ گئی ماریا اسی کیا ہوا یہ میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہے ارسل نے ماریا سے پوچھا لیکن دیکھ وہ ایمل کی جانے بھی رہا تھا پتہ نہیں سالی آنٹی نے تو اسے کچھ نہیں کہا یار وہ تو پہلے بھی کہتی رہتی ہیں اب تو ایمل کو آدھر ڈال لینی چاہیے کیوں؟ ارسل وہ کیوں آدھر ڈالیں تم بھی اپنی امی کو سمجھایا کرو نا وہ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں اوکے وہ ویزار ہوتا آگے بڑھ گیا شام کے پانچ بجے دائم نے گھڑی پر نگاہ دڑائی اس کا کام ختم ہو چکا تھا وہ اپنی فائل سمیٹ رہا تھا جب اس کا فون بجا ماریا کی کال تھی وہ مسکرا کر اٹھانے لگا ہیلو ڈیئر ماریا وہ خوشگوار لہجے میں بولا بھائی بھائی وہ حراسان سے بولی وہ اس کی آواز سن کر پریشان ہو گیا کیا ہوا ماری تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو دائم بھائی وہ ہم ہائیکنگ کر رہے تھے جب واپس آ کر دیکھا تو ایمل وہاں نہیں تھی ارسل نے بتایا وہ جنگل والی سائٹ پر گئی تھی آدھا گھنٹہ ہو گیا بھائی پر وہ نہیں مل رہی وہ بہت پریشان لگ رہی تھی دائم خود بھی سن کر پریشان ہو گیا ماریا ٹینشن نہیں لو میں آ رہا ہوں اور سنو تم نے گھر فون تو نہیں کیا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا نہیں بتایا وہ روتے ہوئے بولی بتانا بھی نہیں میں آ رہا ہوں امی اور آنٹی پریشان ہو جائیں گی اس نے فون بند کیا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب لپکا گاڑی سٹارٹ کر دی اور ساتھی وہ گوگل میپ سرچ کرنے لگا تقریباً پونے گھنٹے میں وہ رش ڈرائیو کرتے وہاں پہنچا سب لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے بس ارسل اور ماریا ہی باہر کھڑے تھے وہ ان کے جانب لپکا ماریا بھائی کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ کر رو پڑی یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب ارسل نے کہا میں بھی آتا ہوں اوکے تم اس طرف سے جو میں اس طرف جاتا ہوں دائم اسے راہ دکھاتے ہوئے بولا وہ دونوں اپنی اپنی سمت بڑھ گئے اندھیرے کے پیشے نصر دائم اپنی ٹارچ ساتھ لائیا تھا وہ کتنی دیر سے چل رہی تھی کوئی اندازہ نہ تھا اب تو چل چل کر وہ نڈھال ہو چکی تھی دوسرا اس کی ہیل اسے چلنے بھی دشواری دے رہی تھی وہ تھکھار کر ایک درخت تلے بیٹھ گئی پرس اس نے پاس ہی تھا لیکن موبائل وہ گاڑی میں ہی بھول آئی تھی اسے اپنی بیوکوفی پر رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی وہ ارسل کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی بس اس لیے اپنا موٹ بدلنے کو یہاں نکل آئی تھی اس کے ذہن میں فیری ٹیلز چلنے لگیں جب شہزادیاں کھوچ آیا کرتی تھی تو شہزادے اپنے گھوڑوں پر انہیں ڈھونڈے جنگل میں آیا کرتے تھے لیکن نہ ہی تو وہ کوئی فیری ٹیل تھی اور نہ ہی وہ کوئی شہزادی تھی اب تو جنگل پورا اندھیرے میں ڈوٹ گیا تھا اور وہ خود کو بہت ہی خوفزادہ محسوس کر رہی تھی اوپر سے جنگل میں دور دور سے جانوروں کی آوازیں بھی محسوس ہو رہی تھی کاش یہاں پر کوئی جادوی راستہ ہوتا جو اسے گھر پہنچا دے لیکن سب بے سود تھا اب تو وہ اتنی خوفزادہ تھی کہ اٹھ کر چل بھی نہیں پا رہی تھی اسے چلتے ہوئے مسلسل گھینٹا ہو چکا تھا لیکن ایمل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ کب سے اس کے فون پر بھی ٹرائے کر رہا تھا مگر بے سود ماریا کو وہ جتنی تسلی دیتا مگر اندر سے وہ خود بھی بہت پریشان تھا وہ ایمل کے لئے بہت فکر مند تھا وہ اسے تھونا نہیں چاہتا تھا یہ تو دے تھا کہ اسے جو بھی کرنا پڑے وہ ایمل کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا وہ لاکھ در پوک تھی مگر وہ ساری رات اس جنگل میں نہیں گزار سکتی تھی سو اس نے اپنی پوری حمد محتمہ کر کے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے لگا جیسے اس کے جسم میں جانی نہیں ہو اس نے بہت مشکل سے خود کو کمپوس کیا اور درفت کا سہارہ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی پھر ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے سے گزرا ہے تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اندہ دھند بھاگنا شروع کر دیا اپنے قریب ہی ایک نسوانی چیخ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور آواز کا تیین کرتے وہ اس جانب لپکا جہاں سے آواز آئی تھی یہ یقیناً ایمل ہی تھی اور وہ کسی مصیبت میں نہ ہو یہ تو شکر تھا کہ وہ قریب ہی تھی اب وہ اسے ڈھونڈ لے گا راستے کا تیین کیے بغیر وہ بھاگتی جا رہی تھی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کوئی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا کہ اچانک ایک دم ہی کسی زینف سے ٹکرا گئی اور توازن برکرا نہ رکھنے کی صورت میں اوندھے مو نیچے جا گئی وہ جو آواز کا تیین کرتا یہاں آیا تھا ایمل سے ٹکرا گیا اسے نیچے گرا دیکھ کر وہ آگے بڑھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھاتا وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک انجانک خوف میں کسی اپنے کے آنے کی خوشی سے وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی دائم دائم اوہ شکر آپ آگے وہ روتوے کہہ رہی تھی کچھ بھی نہیں ایمل دیکھو ڈرو نہیں میں آ گیا ہوں اس نے نرمی سے ایمل کو خود سے علیدہ کیا اس وقت ایمل کی حالت بہت عبدر تھی رونے کی وجہ سے اس کا سارا کاجل بہ گیا تھا بال بھی بکھ رہے تھے اور گرنے کی وجہ سے اس کی کونیوں پر مٹی لگ گئی تھی اب یہاں رونے کا کوئی جواز نہ تھا وہ اسے کندھے سے لگائے آگے بڑھنے لگا عام حالات میں اگر ایسا ہوتا تو وہ ان نمہات کو بہت انجوائے کرتا مگر اس وقت ایمل بہت ڈری ہوئی تھی وہ جانتا تھا وہ کتنی ڈر پوک ہے نہ جانے اس نے جنگل میں یہ وقت کیسے گزارا ہوگا اسے ایمل پر ترس آنے لگا اب وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی ایک دم اسے دائم کی قربت کا حساس ہوا تو وہ اس کے کندھے سے علیدہ ہوئی اور خود چلنے لگی دائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور چلنے لگا اس نے آتے ہوئے راستے میں نشانی لگائی تھی ایمل پورے راستے خاموش رہی تو وہ بھی چپ رہا تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سڑک کے قریب پہنچ گئے ماریا اور باقی سب کہاں گئے ایمل نے ایڈ گیڈ نظر داراتے ہوئے پوچھا وہ سب کیمپ کی طرف چلے گئے ہیں چلو ہم بھی وہیں جا رہے ہیں گاڑی کے قریب پہنچے ہی دائم نے کہا اور فرنٹ ڈور ایمل کے لئے کھول دیا وہ چھپ کر کے بیٹھ گئی دائم نے اس کے بیٹھنے کے بعد اپنی سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کر دی کچھ کھاؤ گی اس نے ایمل سے پوچھا ایمل نفی میں سر ہلا دیا کچھ پیو گی اب کی بار اس نے اسپات میں سر ہلایا جب جنگل کا ایریا ختم ہوا تو آگے مین روڈ آ گیا وہاں کافی زیادہ شاپس تھی وہاں ایک جوس کارنر کی دکان کے سامنے دائم نے گاڑی روک دی اور خود باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دو ڈسپوزیبل گلاس تھے دائم نے ایک گلاس اس کی چانے بڑھایا جسے ایمل نے تھام لیا اور اپنا گلاس اس نے ریش بورٹ پر رکھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی وہ گاڑی چلاتے ہوئے ساتھ ساتھ جوس بھی پی رہا تھا تب ہی اس نے ارسل کو کال ملائی اور بتایا کہ ایمل مل گئی ہے لیکن ارسل نے بتایا کہ وہ گھر ہے اس کی ماں کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ گھر چلا گیا تھا اور اس کی بات سن کر ایمل کو اور غصہ آیا دائم نے ماریا کو کال کر کے ایمل کا بتایا اور کہا کہ وہ کیمپ سے باہر آ جائے کیونکہ وہ لوگ گھر جا رہے ہیں ایمل ماریا کے گلے لگ کر دوبارہ رونے لگ گئی تو دائم نے دونوں کو چپ کروایا اور تم بھی کی کہ کوئی گھر کچھ نہیں بتائے گا پھر تقریباً ساڑھے نو بجے وہ لوگ گھر پہنچے نو بجے سب لینر کر کے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے سو وہ تینوں خاموشی سے آئے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے پوری رات اس کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی اس کا پورا ٹریپ ارسل کی وجہ سے سپوائل ہو گیا تھا وہ آج جتنا خوفزدہ ہوئی تھی اتنا کبھی ساری زندگی نہیں ہوئی تھی لیکن دائم نے وقت پر پہنچ کر اس کی سانسیں بچا لی تھی ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ اس کی آخری سانسیں ہیں اس پوری رات وہ دائم کے مطلق سوچتی رہی اور اسے سوچتے ہوئے خود با خود مسکرہٹ اس کے لمحوں پر آ گئی صبح دس بجے اس کی آنکھ کھولی جب وہ لاؤنج میں آئی تو دائم کو دیکھ کر حیران رہے گی وہ آج آفیس نہیں گیا تھا اس سے بھی زیادہ حیرانی اسے دائم کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی لڑکی پر ہوئی جو دیکھنے میں کافی مارڈرن تھی اور اسے ہس کر باتیں کر رہی تھی اسے بھی حیرانی کی بات اسے یہ لگی کہ مومدہ بھی وہیں بیٹھی تھیں کبھی اپنی بیٹی سے اتنی خوش اخلاقی سے پیش نہ آئی تھی جتنا اس لڑکی سے آ رہی تھی اسلام علیکم ڈاؤنج میں آ کر اس نے سب کو سلام کیا والیکم اسلام دائم نے جواب دیا ہیلو تب ہی وہ لڑکی ایمل سے بولی ایمل اس میں ملو اس سے ملو شی اس مائی بیس فرینڈ شہری دائم خوش دلی سے بولا تھا اور شہری یہ ایمل مائی کزن وہ مشکل سے مسکرات ہے ہیلو کرنے لگی واؤ دائم شی اس ویری بیوٹی فور وہ خوش دلی سے بولی لیکن نا جانے کیوں وہ ایمل کو اچھی نہ لگی وہ انہی سوچوں میں گم سوکے پر بیٹھنے لگی کہ مومنہ نے اسے گھورا ایمل جاؤ کچن میں اور شہری کے لیے چائے بنا کر لاؤ اور ایمل نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا جیسے کسی ملو کی فرس لیڈی آئی ہو وہ بہت ہی بدمسہ ہوتی کچن میں آئی جہاں تائی جان پہلے سے ہی موجود تھی اور چائے کی ٹری تیار تھی انہوں نے چائے کی ٹری ایمل کو تھما دی اور خود کھانے کی تیاری کرنے لگی وہ چائے باہر لے آئی اور ٹیبل پر رکھ دی وہ سب کو کب پکڑانے ہی والی تھی کہ شہری نے کب اٹھایا دائم اور مومنہ کو پکڑا دیا اب ایمل سے برداشت نہ ہوا اور وہ فارن اٹھ کر کمرے میں آگئی نہ جانے اس سے کیا بات بری لگی تھی وہ لڑکی یا اس کا دائم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا لیکن اسے برا کیوں لگ رہا تھا وہ حیران ہوئی خود سے پوچھا اور جو جواب دل نے دیا وہ خود بھی حیران رہ گئے یہ کیا ہو گیا واقعی کیا سچ میں اسے دائم سے محبت ہو گئی تھی یقینا نہیں کچھ پل کی فیلنگز کو محبت کا نام تو نہیں دے سکتی تھی وہ اس کے نزدیک محبت احمق لوگوں کا کام تھا اور وہ احمق نہیں تھی جب اسے معلوم ہوا کہ شہری یہاں رہنے آئی ہے تو اسے اور برا لگا وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی چلیں دائم واقع پر کھانے کے بعد شہری نے نائم سے پوچھا تھا شیئر اور وہ بھی فوراں تیار ہو گیا ایمل کو بہت غصہ آیا اور یہ ماریا کم بخت آج کیوں نہیں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی وہ ناک چڑھاتے اٹھ کھڑی ہوئی ایک نہیں پورے ایک گھنٹہ اور دس منٹ بعد وہ واق سے واپس آئے وہ تو کبھی ٹائم پر اتنی توجہ نہیں دیتی تھی اور آت تو گھڑی سے نظریں ہی نہیں ہٹ پا رہی تھی جیسے ہی وہ دونوں واپس آئے تو وہ دائم کے پاس جانے لگی لیکن پھر خود کو سجنیش کرتے وہیں بیٹھ گئی بھلا اسے کیا ضرورت ہی اس کے بیچ آنے کی لیکن یہ تو دماغ کہہ رہا تھا دل اس کے برعکس تھا شاید ایمل بھی محبت کے احمقوں میں اپنا نام درج کروا چکی تھی یہ دیکھ کر تک دیر مسکرا دی اور وقت ایمل کی بیچینی پر ہسنے لگا شہری کو آئے چار دن ہو گئے تھے اور دائم اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کروا رہا تھا اور وہ اسی بات پر بہت گڑ رہی تھی رات جب سارے ڈینر سے فری ہوئے تو وہ چائے کا مگ لیے دائم کے کمرے کی طرف جانے لگی لیکن تربازے کے قریبی تھٹک کر رک گئی دائم بیٹھ پر بیٹھا لیپٹاپ پر کام کر رہا تھا اور شہری بھی وہیں بیٹھی تھی ہاں تو اس بار پکا ارادہ کر لیا ہے تم نے یہ شہری کی آوازی ہاں یار اب کی بار تو واپسی ممکن ہی نہیں دل جو لگ گیا ہے اور تم سناؤ کب واپس جا رہی ہو دائم نے پوچھا میں تو اب شادی کرنے آئی ہوں یہی رہنے اب تو واپسی میری بھی ناممکن ہے وہ چیکتے ہوئے بولی اور یہ سب سن کر ایمل کا دل اپنی موت آپ ہی مر گیا اسے زیادہ ایمل سے سنانا گیا چائے کی ٹری تھامے وہ وہیں سے واپس مڑ گئی گھر میں شادی کی باتیں چل رہی تھیں یقیناً دائم کی شادی کی اور ایمل نے یہ فرض کر لیا تھا کہ یہ شہری یہاں اس کی جگہ لینے آئی ہے اور دائم کو اس سے چھننے آئی ہے کیا سوچ رہی ہو ایمل دروازے پر دستہ ہوئی تو ایمل نے دروازے کی چانب دیکھا کچھ نہیں دائم کو دیکھ کر وہ رکھائی سے بولی آج کل بڑی مصروف رہنے لگی ہو دائم نے اس سے پوچھا کیوں کیا میں مصروف نہیں رہ سکتی رہ سکتی ہو بھائی لیکن سب کو ٹائم دینا چاہیے کیا پتہ کوئی آپ کا کتنا ہی منتظر ہو دائم بہت پیارے انداز میں بولا اس بات پر ایمل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اگلے پن وہ تلخ ہو گئی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی میرا منتظر ہوگا یہ کہتے ہی وہ باہر نکنے لگی کہ دائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا کوئی بات ہو گئی ایمل وہ نرمی سے پوچھنے لگا نہیں بس مجھے تھوڑا کام ہے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے باہر نکل گئی وہ حیرانگی سے اسے دیکھتا رہ گیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا جو تم نے سنا وہی کہہ رہی ہوں بات تو ہم نے کافی عرصے پہلے ہی تیہ کر لی ہے بس اب رسمی کاروائی ہی کرنا تھی لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں وہ ترڑپ کر بولی اب ہر کام تم سے پوچھ کر کروں وہ غصے سے بولی لیکن امی یہ میری زندگی کا سوال ہے تو ہم نے تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آج بھائی صاحب اور بھاوی تمہیں انگوٹھی پہنا دیں گے شادی کے لیے اگلے مہینے کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے یہ بات سن کر تو ایمل صدمے سے دوچار ہو گئی امی میری طرف سے نہ ہے وہ جانتی تھی دائم اور شہری آپس میں انوالڈ ہے اور محبت کرتے ہیں اس لیے ماں کے سامنے سینہ تان کر بولی یہ کیا بکواس کر رہی ہو وہ شچدر رہ گئی وہی جو آپ نے سنا ہے میں دائم کو پسند نہیں کر دی وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ مومنہ نے تھپڑ اس کے مو پر مارا کیا بکواس کر گئی ہو اتنی ناشکری اتنا اچھا لڑکا گھر بیٹھے مٹ رہا ہے اور تم اپنی انا میں ہی مگن ہو وہ سے غصے سے گہ رہی تھی اور وہ صدمے سے ماں کی جانب دیکھ رہی تھی جسے اپنی بیٹی سے زیادہ دائم پیارا تھا میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی اور یہ کپڑ پکڑو جب میں دوبارہ ہوں تو تم مجھے تیار ملو وہ کپڑے غصے سے بیٹ پر پھینکتے باہر نکل گئی گھر میں سبھی بہت خوش تھے سوائے ایمل کے وہ اپنی خودساختہ خول میں ہی بند تھی اور حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی جاننے کتنی دیر وہ آنسو بہاتی رہی پتہ نہیں کس بات پر دائم اور شہری کی دوستی پر یا اپنی بیبسی پر اگر شہری بیچ میں نائی ہوتی تو اس وقت وہ اس رشتے پر بہت خوش ہوتی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب دائم نے دروازے پر دستک دی اس نے جلدی سے اپنا چہرہ ساخت کیا اس کا چہرہ دوسری جانب تھا وہ اس کے آنسوں نہ دیکھ سکا وہ تو بہت خوش تھا کیا کر رہی ہو ایمل تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا کس بات کے لئے تیار ہوں میں اپنی بیبسی پر وہ تو پھٹ ہی پڑی تھی اور دائم حقہ وقہ رہ گیا کیا ہوا کیسی بیبسی وہ بس اتنا ہی بولا انسان کو اسی سے شادی کرنی چاہیے جسے وہ پیار کرے اور دل سے اپنائے جبکہ ہمارے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے نہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نہ ہی میں آپ سے تو کیا فائدہ ہے اس رشتے کا وہ غصے سے بولی میں تم سے محبت کرتا ہوں ایمل اور میرے انزلی کی یہی کافی ہے مجھے تم سے محبت نہیں چاہیے میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں خود پر ناز ہوگا وہ خود کو نارمل کرتے پیار سے بولا اور یہ کیا تم روکی رہی ہو اس نے اس کے آنسوں صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے لیکن ایمل نے غصے سے مو پھیر لیا اور دائم اسے دیکھ کر حیران رہ گیا آخر وہ کس بات پر اتنی غصہ ہے ایمل دیکھو اگر کوئی بات ہے تو تم اسے شیئر کر سکتی ہو ورنہ ایسے میں کیا سمجھو اسے میں آپ کو پسند نہیں کرتی بس یہی بات ہے اتنی صاف گوئی سے میں انکار نہیں کر سکتی وہ ناجانے اتنی طلق کیوں ہو رہی تھی اس کی اتنی طلق بات کے جواب میں دائم بجائے غصہ ہونے کے وہ ہس پڑا تو ایمل کو کافی حیرانی ہوئی بس یہی بات ہے میں سمجھا پتا نہیں کیا بات ہے وہ اب بھی ہس رہا تھا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں اور آپ کو ہسی آ رہی ہے وہ اب بھی غصہ سے ہی بولی دیکھو ایمل میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں تم مجھے ناپسند نہیں کر سکتی ناجانے کس بات پر خفا ہوں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی وہ اعتماد سے بولے وہ دائم سے شہری کے مطلق پوچھنا چاہتی تھی لیکن انا اتنی ہاوی تھی کہ وہ بول نہ پائی اور تنفس سے مو پھیر گئے تب ہی مومنہ کمرے میں داخل ہوئی تم تیانی ہوئی ابھی تک مومنہ نے پوچھا اچھا ہوا آنٹی آپ آگئی ورنہ یہ تو میرا سر کھائے جا رہی تھی کہ مجھے آئس کریم کھلانے لے چلو بھلا آج کوئی دن ہے جانے کا وہ مسکرہت دباتے ہوئے بولا اور ایمل نے غصے سے اسے دیکھا یہ سن کر مومنہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا دائم بیٹا تم جا کر تیار ہو میں اسے تیار کرتی ہوں اور آئس کریم بھی کھلاتی ہوں مومنہ نے ایمل کو گھول کر کہا لیکن میں نے کب کہا وہ تڑپ کر بولی دائم کندھے اچھکاتے وہاں سے چلا گیا وہ اس وقت خود کو بیبسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی حالانکہ اگر وہ تھوڑا اقل مندی سے کام لے تھی تو خود پر رشک محسوس کر دی اسے دائم کی ہمراہ سوفے پر بٹھایا گیا اس نے کہہ رہے نیلے رنگ کا پاؤں کو چھتا فراک پہن رکھا تھا کانوں میں آوے سے پہنے ہوئے تھے اور میک اپ کے نام پر صرف پنک لپسٹک تھی جو مومنہ کی ڈانٹ پڑھنے پر لگائی تھی دوبٹہ گلے میں لے رکھا تھا اور بال حسب عادت کھلے تھے اس راپے میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی فرقان صاحب اور سمیہ بہت خوش تھے ایمل کے مامو حاشر صاحب بھی انوائٹڈ تھے ان کے گھر سے ارسل کے علاوہ سب لوگ آئے تھے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج سالیہ مامی بھی ایمل سے پیار سے مینی تھی تب ہی سمیہ بیگم نے لال دوبٹہ ایمل کے سر پر ڈالا اور دائم کے نام کی انگوٹھی اسے پہنا دی ماریا نے یہ منظر اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کر لیا پھر مومنہ نے ایک انگوٹھی دائم کی انگلی میں پہنائی ماریا نے سب کا مو مٹھا کروایا سب خوش تھے ایمل نے ادھر ادھر نگاہ دڑا کر شہری کو تلاش کرنے کی کوشش کی پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی اس سے مطلق کسی سے پوچھنا ایمل کو گوارا نہ تھا رسم کے بعد سب شادی کی تاریخ تیار کرنے لگے ایمل سے وزید وہاں بیٹھا نہ گیا وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اس دن کے بعد اس نے دوبارہ شہری کو نہ دیکھا کافی دن گزر گیا لیکن وہ نظر نہ آئی اور نہ ہی دوبارہ کسی نے ذکر کیا لیکن نہ جانے کیوں ایمل کو بہت سکون محسوس ہوا ایمل یہ دیکھو وہ اپنی علماری سیٹ کر رہی تھی جب ماریا اس کے کمرے میں آئی ماریا کو ایمل کی دلی خیالات کے بارے میں نہیں پتا تھا اور نہ اس نے بتایا کیا دیکھو اس نے مڑتے ہوئے پوچھا یہ دیکھو نیو انگلیش مووی آئی ہے میں نے ٹکٹس کے لیے لے لیے ہیں شام کو دیکھنے چلیں گے ماریا نے خوشی سے اسے بتایا وہ اور ماریا شروع سے ہی ایسے پروگرام بناتی رہا کرتی تھی ایمل کا موٹ پہلے سے بہتر تھا سو وہ خوشی خوشی مان گئی شام کو جب وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو دائم پہلے سے ان کا منتظر تھا وہ دائم کو دیکھ کر حیران تھی اسے معلوم نہ تھا کہ دائم بھی اس پروگرام میں شامل تھا یعنی وہ بھی ساتھ جائے گا اسے دیکھ کر ایمل کے قدم سست ہو گئے اسلام علیکم دائم کے سلام میں پہل کی والی کو مسلام اس نے جواب دیا اور تائی جان کے ساتھ سوفے پر بیٹھ گئی اس نے بلو جینز کے اوپر گرین شارٹ فراگ پہن رکھی تھی اور ساتھ وائٹ دوبتہ گردن کے گرد لپیٹا تھا بالوں کو ہس بیادت کھلا چھوڑ رکھا تھا آج وہ کافی فریش لگ رہی تھی دائم کی نظریں بار بار اس کے چہرے کا تواف کر رہی تھی مگر وہ نظر انتاز کیے گئے میں تیار ہو گئی چلیں دائم بھائی ماریا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا ہاں چلو وہ اٹھتے ہوئے بولا ماریا نے دوسری کتار کی ٹکٹس بک کروائی تھی ان کی سیٹ کارنر والی تھی کارنر والی سیٹ پر ماریا بیٹھ گئی اب ایمل کو درمیان میں بیٹھنا پڑا اس کے ساتھ دائم بیٹھا تھا دائم کے دوسری طرح ویسے بھی لڑکوں کا گروپ تھا ایمل کا معلوم نہ تھا وہ کوئی ہورر مووی ہوگی وہ تو ایکشن مووی سمجھی تھی جوتو سمیت کرسی پر رکھ لیے اور پاپ کارن اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئے اس نے ماریا کو گھر کر دیکھا لیکن وہ آگے سے ہسنے لگی تمہیں معلوم تھا نا مووی کا پھر مجھے کیوں ساتھ لائی وہ غصے سے بولی میں نے ہی کہا تھا اب دائم بولا ایمل نے حیرہ سے اسے دیکھا آپ نے جان بھوج کر ایسا کیا نا وہ سہم کر بولی دائم کو اس کے انداز پر بہت پیار آیا دروں نہیں میں ہوں نا وہ اتنی محبت سے بولا کہ وہ چپ ہو گئی ایک سین ایسا آیا جس میں جن دیوار سے نکلا ایمل نے پہ اختیار بائیں جانب دیوار کو دیکھا جہاں ماریا بیٹھی تھی وہ خوف کے آلم میں ماریا سے تھوڑی دور ہو کر دائم کی جانب کھسک گئی اور دائم نے حیرہ سے اسے دیکھا کیا اتنا پیار آرہا ہے مجھ پر دائم نے اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی ایمل نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ ماریا کی جانب کھسک گئی دائم اس کی حرکت پر مسکرا دیا پھر مووی ختم ہونے تک ایمل کی یہی حرکتیں رہیں وہ کبھی ماریا کی طرف ہوتی تو کبھی دائم کی طرف ایمل کی شام تو بہت بری گزری لیکن اس کی یہ حالت ماریا اور دائم نے کافی انجوائے کی واپسی پر گھر کی جانب گاڑی موڑنے کے بجائے دائم نے ایک ریسٹورینٹ کے آگے گاڑی روکی وہ چپ چاپ گاڑی سے اترائی وہ بہت ہی خوبصورت ریسٹورینٹ تھا دائم نے کارنر والی ٹیبل پہلے ہی بک کروائی ہوئی تھی وہ تینوں وہاں آ کر بیٹھ گئے گول میں اس کے گرد تین کرسیاں ہی لگی ہوئی تھی بھائی آج مووی کا کتنا مزا آیا نا کیوں ایمل ماریا نے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا ہاں بہت زیادہ وہ بوجھر آواز میں بولا بلکل بھی نہیں آیا اس کے برقص ایمل مو بنا کر بولی بھائی آپ شادی کے بعد ایمل کو ہمیشہ ہورور مووی دکھانے کے لیے لے کر جایا کرنا وہ آنکھ دبا کر بولی جبکہ ایمل نے گھر کر اسے دیکھا ہاں کیوں نہیں مجھے معلوم ہے ایمل کو ہورور موویز بہت پسند ہے وہ بھی آنکھ دباتے ہوئے بولا جبکہ ایمل دونوں بہن بھائیوں کو غصے سے گھر رہی تھی کیا ہوا ایمل ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کہیں تمہارا کھانے کے پچائے مجھے کھانے کا ارادہ تو نہیں ہے دائم شرارت سے بولا مجھے نون ویچ پسند نہیں وہ نخوت سے بولی تب ہی ویٹر آ گیا اور دائم نے اسے آرڈر لکھویا وہ جانتا تھا ایمل کو کیا پسند ہے اور ماریا کی پسند سے بھی واقف تھا اور حیرت کی بات یہ کہ ان دونوں کو ہی دائم کی پسند کا پتہ نہیں تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ ویٹر کھانا لے آیا کھانا بہت نزیز تھا ہلکی بھوکی باتجیت کے ساتھ کھانا کھایا گیا دائم اور ماریا ہی زیادہ باتیں کرتے رہے اور وہ چپی رہی ڈیڑھ ماں گزرے پتہ ہی نہیں چلا ان دنوں اس نے دائم کے مطلق کافی سوچا اور شہری والی بات کو اپنی غلط فہمی سمجھنے لگی اور دائم کی جانب سے اس نے کافی حد تک اپنا دل صاف کر لیا ان کی شادی میں بس دس دن ہی رہ گئے تھے اب دونوں کا سامنا کمی ہوتا تھا کیونکہ دائم زیادہ آفیس کے کاموں میں مصروف رہتا تھا ایمل کا زیادہ وقت کچھن میں گزرتا تھا کیونکہ مومنہ اسے نئے نئے کھانے بنانا سکھاتی تھی وہ چاہتی تھی کہ ایمل کام سیکھ جائے بھلے ہی کہیں باہی نہیں جانا تھا لیکن پھر بھی لڑکی کو شادی سے پہلے ہر کام آنا چاہیے تائی جان اسے دائم کی پسند کے بارے میں بتاتی کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا پسند کرتا ہے اور ایمل وہی ڈشز تیار کر دی ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ کاموں میں بزی رہتی تھی دونوں آج کل کچھن میں مصروف پائی جاتی تھی کافی دنوں سے وہ باہر نہیں گئی تھی تائی جان ایمل اور دائم کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی تائی جان اور مومنہ کا روز کوئی نہ کوئی چکر بازار ضرور لگ جاتا تھا لیکن آج ایمل اور ماریا بھی ساتھ ہی گئی تھی دونوں نے اپنی پسند کی بہت سی شاپنگ کی تھی ایمل نے دائم کے لیے ایک ریس واش خریدی تھی جس کا بڑا ڈائم تھا اور وہ سفید رنگ کی تھی ایمل کی نظر پڑی اسے اچھی لگی اور اس نے خرید دی ماریا کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ ایمل نے دائم کے لیے کچھ لیا تھا ایمل یہ واش بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ماریا کو واقعی وہ بہت پسند آئی تھی جب وہ اپنی شاپنگ دیکھ رہی تھی تو ماریا نے تاریف کی پسند کس کی ہے وہ اتراتے ہوئے بولی اور تم کس کی پسند ہو ماریا بھی مسکرا کر بولی اس بات پر ایمل چپ کر گئی تھوڑی دیر بعد مسکرا کر بولی تائی جان کی اور تائی جان کے بیٹے کی نہیں دائم کی آواز سن کر وہ گھبرا گئی اور فوراں سے واش اپنے دوبٹے کے نیچے چھپا لی وہ نہ جانے کب وہاں آکھڑا ہوا تھا کس کی باتیں سننا اچھی بات نہیں وہ سنبھل کر بولی اور جو تاریف کا حق تار ہو اس کی حق تلفی کرنا بھی اچھی بات نہیں وہ ماریا کو دیکھتے ہوئے بولا میں نے کون سی حق تلفی کی ہے اب وہ بولی تو اس کی آواز احسا تھی آئس کریم کھانے چلے ماریا بولی واک پر چلے دائم اس کے برعکس بولا ٹھیک ہے واک اور آئس کریم دونوں دائم کے بجائے ایمل آنکھیں بٹ پٹاتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر دائم اور ماریا دونوں ہستی ہے آئس کریم کھانے کے بعد وہ تینوں اسی پارٹ میں آگے ہلکی پھلکی بات کے ساتھ واپ کرنے لگے بس میں تو تھک گئی چل چل کر ماریا تھوڑا سا چلنے کے بعد بولی کیوں کتنا چل لیا تم نے ایمل نے گھر کر اسے دیکھا ابھی تو تم نے تو مہاس ہومر کا کلائمنگ ریکارڈ توڑنا تھا ابھی سے تھک گئی یار کبھی کبھی بندہ جذبات میں آ کر کیا ہی دیتا ہے وہ آنکھ مارتے ہوئے بولی اچھا ٹھیک ہے جاؤ تو دائم ایمل کے برقس نرمی سے بولا اوکے میں جا رہی ہوں آپ نے واپ جاری رکھیں یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی ہاں چلے آگے یا پھر تم بھی تھک گئی ہو دائم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا نہیں وہ بانوں کی لٹکان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی ایمل کیا تم اس رشتے سے خوش ہونا دائم آکے چلتا ہوا بولا ہوا دیس چڑھ رہی تھی اور ایمل کے بار شوانوں سے اڑ رہے تھے جنہیں وہ بار بار پیچھے کر دی تھی اور وہ دائم کے سوال کے جواب میں چوب رہی دیکھو میں اپنی زندگی میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں جو بھی رشتہ ہو میں اس میں فیر رہنا چاہتا ہوں وہ سنجیدگی سے بولا مجھے زیادہ ڈائلوگز بھی پسند نہیں میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جس سے پیار کروں اس کا خیال ہر وقت میرے لئے فرض ہو جاتا ہے اور تم میرے لئے بہت خاص ہو وہ رخ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا وہ اب بھی چوبی رہی کچھ بولو گی نہیں نہیں آپ کو سننا اچھا لگ رہا ہے وہ بے ساختہ بولوٹھی اس کی بات پر وہ کھل کر مسکرائیا جبکہ ایمل اب تھوڑی شرمنتہ نظر آ رہی تھی اچھا مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں وہ شرارت سے بولا میں نے ایسے تو نہیں کہا وہ توڑک کر بولی ایک تو تم جھوٹ بہت بولتی ہو وہ خفا ہو کر بولا تو آپ جیسے بڑے سچ بولتے ہیں وہ اب بھی شہری والی بات سوچتے ہوئے بولی کون سا جھوٹ بولا میں نے کچھ نہیں وہ آگے دیکھتے ہوئے بولی دائم کو چلتے ہوئے وہی بینچ نظر آیا جس پر اس نے پہلی بار ایمل کو بیٹھے دیکھا تھا تمہیں معلوم ہے ایمل میں نے تمہیں پہلی بار کب دیکھا تھا وہ سامنے پڑے بینچ کو دیکھتے ہوئے بولا بائیس سال پہلے وہ فوراں بولی وہ گردن دائم بائیں ہلاتے ہوئے بولا یہاں دیکھا تھا وہ سامنے پڑے ہوئے بینچ کی جانے پشارہ کرتے ہوئے بولا یہاں کب ایمل کو اب حیرانگی ہوئی میں تو آپ کو گھر میں ملی تھی جب میں سیڑیوں سے گرنے لگی تھی وہ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولی اس سے ایک دن پہلے جب شام کو میں واک کرنے یہاں آیا تب اچانک میلی نظر بینچ پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی وہ سر گھٹنوں میں دیئے بیٹھی بہت اداس لگ رہی تھی جیسے بہت روئی ہو تب میرا شدہ سے دل چاہا کہ اس کا اداس چہرہ دیکھوں تب ہی اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا میں حیران رہ گیا اس کی آنکھیں بہت سہر زدہ تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی ایمل اس شام کو یاد کرنے لگی اور اسے ابھی بھی مامی اور ارسل پر بہت دکھتا میرا شدہ سے دل چاہا کہ وقت وہیں قید کرنوں اور بس اسے دیکھتا رہوں اب کے دائم کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی اچھا کون تھی وہ لڑکی اب وہ شرارت سے بولی بس تھی کوئی چھوڑو تمہیں کیا لگے وہ بھی شرارت سے بولا ہم نہیں بتانا تو نہ بتائیں اب کے ایمل خفاہ کر بولی اور اس بین سے ہٹ کر آگے بڑھنے لگی دائم کی نظر پاس لگے پودوں پر پڑی وہاں سفید گلاب لگے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اس نے ایک پھول توڑا اور ایمل کے پوچھے ہو لیا ایمل سنو تو وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا جی وہ رکی اور تنک کر بولی یہ تمہارے لیے وہ سفید گلاب اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا مجھے نہیں چاہیے یہ آپ اسے ہی دے جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ موں بنا کر بولی دائم نے ایمل کا ہاتھ پکڑ کر گلاب اس کے ہاتھ میں دے دیا ایمل نے بے سافتہ اس کی جانب دیکھا وہ مسکرہ رہا تھا اسی کو تو دے رہا ہوں وہ محبت سے بولا تو ایمل نے مسکرہ کر پلکیں جھکا لیں گھر چلیں ایمل نے گلاب کی خوشبو سنگتے ہوئے کہا اوکے چلتے ہیں وہ دونوں ہم قدم ہو کر چلنے لگے اور پارک میں موجود تمام درخت اور پودے انہیں دیکھنے لگے آج کل ایمل خوش رہنے لگی تھی اس کا دل دائم کی جانب سے صاف ہو گیا تھا کبھی کبھی خیال آتا کہ وہ دائم سے شہری کے بارے میں پوچھ لے پھر وہ خود ہی اپنا خیال جھٹک دیتی رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کے بیٹ پر سفید گلابوں کا گلدسہ پڑا تھا وہ حیران ہو کر بیٹ تک آئی اور گلدسہ اٹھا کر دیکھا پھول بلکل تازہ تھے ان کی مہک بہت اچھی تھی یہ پھول بلکل ویسے ہی تھے جیسا پھول کل دائم نے اس پارک میں دیا تھا اس نے گلدسہ اُلٹ کر دیکھا اس میں سے ایک کارڈ نیچے گرا اس پر کچھ لکھا تھا To my love from your life کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ کر وہ مسکرا دی گلدسہ اٹھا کر سائیڈ ڈیبل پر رکھ دیا یقیناً دائم نے اس کے کمرے میں آنے سے پہلے رکھ دیا ہوں گے لیکن اس نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا وہ حیران ہوئی اور دوبارہ کارڈ اٹھا کر دیکھا اس کی اُلٹی سائٹ پر بھی کچھ لکھا تھا وہاں دو کافی کے مک بنے تھے اور ساتھ میں ان کیچن لکھا تھا اب اسے یقین تھا کہ یہ دائم نے ہی بھیجا ہے وہ تھوڑی دیر دیکھتی رہی گھڑی کی جانب دیکھا جہاں گیارہ بچ کر چالیس منٹ ہو گئے تھے وہ بالوں کو ڈھیلے جھوڑے میں سمیٹتی نیچے آگے جب وہ کچھن میں داخل ہوئی تو دائم چلے پر کچھ بنا رہا تھا اور وہ اس کی آہاٹ سن کر پلٹا اور مسکر آیا کیا بنا رہے ہیں آپ وہ اشتیاق سے بولی پاستہ وہ مسکرا کر بولا واؤ آئی لف پاستہ وہ خوشو کر بولی انڈ آئی لف یو وہ فوراں بولا ایمل شرما کر رخ موڑ گئی اور برتنوں کو بلا وجہ اُلڑنے لگی کیا ڈھونڈ رہی ہو وہ پاستہ میں چمچ ہلاتے ہوئے بولا میں کافی کے لئے مگ ڈھونڈ رہی ہوں وہ گھبرہات پر کابو پاتے ہوئے بولی میں نکال کر رکھ دیئے ہیں وہ سلیپ کی جانے بشارہ کرتے ہوئے بولا اوہ اچھا وہ جھیم کر بولی پانچ منٹ تک پاستہ تیار ہو گیا اس نے پاستہ ٹیبل پر رکھ دیا اور ایمل کافی مگ میں ڈالتے ہوئے بولی یہ پل کتنے خوبصورت تھے وہ سوچ رہی تھی جب دائم اٹھا اور فریض سے کچھ نکالنے لگا وہ تھوڑی حیران ہوئی پھر دائم کیک اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا تو وہ سمجھ کر مسکرا دی اوہ تو یہ بات ہے دائم کو اس کی بردے ہی یاد تھی جو بھی تھا وہ اس وقت خود کو بہت ہی خوش قسمت خیال کر رہی تھی ہیپی بردے ایمل وہ چھوڑی اس کو پکڑاتے ہوئے بولا ایمل نے چھوڑی اس کے ہاتھ سے لے لی اور کیک کاٹنے لگی کیک کا پیس کاٹ کر اس نے دائم کی چانی بڑھایا دائم نے اس کا ہاتھ تھام کر کیک موہ میں ڈالا اور بچا ہوا ٹکڑا ایمل کے موہ میں ڈال دیا اب پاسا کھائے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے شام کو ڈینر میں بھی ٹھیک سے نہیں کیا دائم نے پاسا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تو ایمل نے موہ بنا لیا ہم جہان کو کوپی مت کریں اچھا تو تم نوولز بھی پڑتی ہو مجھے تو لگتا ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنا ہی آتا ہے میرا ابھی دماغ خراب نہیں ہوا جو اتنے لمبے لمبے نوولز پڑھوں یہ تو آپ کی بہن ہے جس نے مجھے زبردستی یہ نوولز سنایا تھا وہ موہ بنا کر بولی اچھا اگر جہان کو کوپی نہ کروں تو تم ہی ہیا کو کوپی کر لیتی اور میرے لیے لندن آ جاتی ارے باہ میں کیوں آتی لندن میرا کونسا آپ سے بچپن میں نکاح ہوا تھا وہ بے سختہ بول اٹھی اور دائم اس کی بات سن کر ہس پڑا بچپن میں نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں اب ہونے ہی والا ہے کچھ دن تک جی ہونے والا ہے تو وہ اپڑ کر بولی تو یہ کہ اتنی جدی غصہ کیوں ہو جاتی ہو وہ اس کی گہری آنکوں میں جھانکتے ہوئے بولا کیونکہ یہ اس کی بچپن کی عادت ہے وہ دونوں ماریا کی آواز سن کر دروازے کی جانب دیکھنے لگے ہیپی برڈے ایمل بھابی ماریا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھینکیو وہ خفگی سے بولی اور اسے بھابی لفظ پر حیرانگی ہوئی حالانکہ خوشی ہونی چاہیے تھی اور یہ کیا میرے بغیرہ کے لئے کے لئے ہی کافی اور پاسٹا کھایا جا رہا ہے وہ موں بنا کر بولی تم بھی آج ہو کھالو دائم اسے دیکھتے ہوئے بولا وہ پاسٹا کھانے لگی اور ایمل کے مگ سے کافی اٹھا کر پینے لگی دائم نے اپنے مگ سے کافی بچا کر ایمل کو دے دی میرا خیال ہے اب چل کر سویا جائے کافی دیر وہ تینوں باتیں کرتے رہے پھر دائم نے کہا ہاں مجھ بھی نید آ رہی ہے ایمل کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی گوڈ نائٹ یہ کہتے ہی وہ تینوں اپنے اپنے کمروں کی جانب چل دی ہے کہتے ہیں زندگی کا سب سے حسین ترین دن شادی کا دن ہوتا ہے آج دائم اور ایمل کی شادی کا دن تھا کل مہندی کا فنکشن بھی سب نے خوب انچوائے کیا تھا ایمل پر روپ بھی خوب آیا تھا آج بارات کی اور فنکشن ہال میں تھا نکاح کے بعد جب ایمل سٹیج پر آئی تو سب کی نظریں اس کی جانے بٹھیں اور پلٹنا بھول گئیں وہ ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی جب دائم کی نظر اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی ہر وقت لڑتی اور بولتے رہنے والی ایمل آج مکمل دار پر خاموش تھی سب نے دلہ دلن کی بہت تعریف کی ارسل شادی میں آیا اور تھوڑی در بعد ہی چلا گیا وہ ایمل کی شادی سے کافی اداس تھا البتہ مامی دائم کو دیکھ کر حیران بھی نہیں ایمل کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہونی چاہیے تھی کیا ہو جاتا اگر ایمل کی جگہ اس وقت سارا ہوتی چلو خیر ہے یہ بلا تو ان کے سر سے ٹلی وہ اسی بات پر خوش تھی پھر رخصتی کا وقت آیا ایمل نے رخصت ہو کر اپنے گھری آنا تھا سمیہ اور مومنہ دونوں ہی بہت خوش تھی بلاخر ان کی دونوں کی دلی عارضو پوری ہو گئی تھی ماریا کی خوشی بھی دیدنی تھی دائم اور ایمل دونوں ہی اسے بہت عزیز تھے جب ایمل کو دائم کے کمرے میں بٹھایا گیا وہ تب بھی حیران تھی کیا واقعی اس کی شادی ہو گئی دائم اچانک سے اس کی زندگی میں آیا تھا کتنی جلدی سے رشتہ تیہ پایا اور وہ ہمیشہ کے لئے اس کی ہو گئی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دائم کمرے میں داخل ہوا اسلام علیکم اس نے آتے ہی ایمل کو اسلام کیا والیکم اسلام وہ دھیمازہ بولی کیسی ہو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مگر وہ کچھ نہ بولی کوئی خواہش کرو ایمل میں تمہاری ساری خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے حسین سرابے کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے پھر ہم مل کر شکرانے کے نفل ادا کریں گے یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے وہ اتنی ماسونیہ سے بولی کہ دائم کو اپنی قسمت پر ناز ہوا ٹھیک ہے کتنی اچھی بات ہے ہماری نئی زندگی کی شروعات کتنے پاکیزہ طریقے سے ہو وہ مسکرا کر بولا اتنے میں ایمل وضو کرنے کے لئے اٹھ گئی وہ جانتی تھی کہ دائم کے ساتھ اس کی زندگی بہت ہی اچھی ہوگی ایک ماہ بعد ایمل اور دائم کی زندگی بہت خوشکوار گزر رہی تھی شادی کے بعد وہ لوگ ہنیمون پر جانے کے بجائے عمرہ کرنے گئے تھے سمیہ اور فرکان تو خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے مومنہ کچھ دن اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئی ایمل اب اکثر کچن میں پائی جاتی تھی اور دائم کے لئے نئے نئے ڈیشز تیار کرتی تھی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اور وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی وہ شام کا کھانا تیار کر رہی تھی جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ فریش ہونے کمرے میں آگئی اس نے بالوں کو برش کیا اور دراز میں سے اپنی ائرنگز ڈھونڈنے لگی تب ہی اس کی نظر ایک سفید ڈبی پر پڑی تو اسے یاد آیا کہ اس نے یہ واش دائم کے لئے ڈیڑھ ماں پہلے لی تھی اور ابھی تک اسے نہیں دی ایمل کو خود پر غصہ آیا آج جب دائم آفیس سے آئے گا تو اسے ہی گھڑی دیکھ گی بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے پہنائے گی وہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی یہ سوچتے ہی وہ نیچے آگئے جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو تھٹک کر رک گئی دائم گھر آگیا تھا یہ ایک نارمل بات تھی لیکن اس کے سامنے والے سوفے پر شہری بیٹھی تھی اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو کہ پانچ چھ سال کی لگتی تھی اور اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھی دائم ایمل کو دیکھ کر مسکرا دیا شہری بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہیلو ایمل کیسی ہو وہ ایمل کے قریب آ کر اس کے گلے لگتے ہوئے بولی ٹھیک ہوں وہ بشکل سے مسکراتے ہوئے بولی ایمل شہری ہم سے ملنے آئی ہے کہ وہ ہماری شادی پر نہیں آ سکی اس کے لیے کچھ دن یہی رہے گی دائم ایمل کو دیکھتے ہوئے بولا اچھا وہ صرف اتنا ہی بولی نہ جانے کیوں وہ ایک دم سپارٹ ہو گئی اسے شہری پسند نہیں تھی کھانا ابھی کھائیں گے آپ یا ٹھہر کے دائم سوفے سے اٹھنے لگا تو ایمل نے پوچھا ہاں تم کھانا لگاؤ میں فریشے کور آتا ہوں پھر سب مل کر کھاتے ہیں وہ اٹھ کر اوپر چلا گیا اور ایمل شہری کو دیکھے بینا کچھن میں چلی گی نہ جانے کیوں سے بہت غصہ آ رہا تھا پور تکلف ماحول میں ڈینر کیا گیا فرکان سمیہ اور ماریا تینوں بہت خوش ہو کر شہری اور کھیتی سے ملے ایمل کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ کھیتی شہری کی بیٹی ہے وہ تو دیکھنے میں اتنی ینگ لگتی تھی کہ دیکھنے میں لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میریڈ ہوگی اس کا مطلب تھا کہ شہری شادی شدہ تھی وہ سوچ کر ہی خوش ہو گئی کھانے کے بعد ایمل اپنے ماریا اور شہری اور دائن کے لیے کافی بنا کر لائی سب کے کپ تھما کر اپنا کپ لیے وہ دائن کے ساتھ بیٹھ گئی شہری کو بہت غور سے دیکھنے پر ایمل کو معلوم ہوا کہ وہ کافی کمسور اور مرجائی ہوئی لگ رہی تھی شہر تو میریڈ ہو اور دائن نے مجھے بتایا نہیں ایمل خفا ہوتے ہوئے بولی ایمل شہری کو ڈائیووز سوچ کی ہے دائن دھیمے لہجے میں بولا اوہ ایمل کیا اوہ کافی لمبی تھی جو سکون تھوڑی دیر پہلے میسر ہوا تھا وہ پھر سے غارت ہو گیا تھا دراصل شہری کی طلاق کو دو سال ہو گئے ہیں وہ بچھلے ماں لندن گئی ہوئی تھی تب ہی وہ ہماری شادی میں نہیں آ سکی وہ اپنے ہزبن چارٹ سے کھیتی کو لینے گئی تھی اور اسے کھیتی کی کسٹڈی مل گئی دائن نے ایمل کو تفضیل سے بتایا یہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا اگر تو مجھے اتنا اچھا لائن کر کے نہ دیتے تو یہ سب کیسے ممکن ہوتا وہ پوری طرح سے دائن کی ممنون نظر آتی تھی یہ تو میرا فرض تھا دوست ہوتے کیسے لیے ہیں وہ مسکرا کر بولا ماریا کو شہری سے بہت ہمدردی ہوئی جبکہ ایمل کو اس پر بہت غصہ آیا شہری کو آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا ایمل ایکٹنگ کرتے کرتے تھک گئی تھی وہ زیادہ دیر اپنے جذبات چھپانے ہی پاتی تھی دائن کھیتی سے بہت باتیں کرتا تھا اور اکثر اسے آئس کریم کھلانے بھی لے جاتا تھا ایمل کو تو اب وہ بچی بھی بری لگنے لگی تھی اور دائن پر بھی کافی غصہ آتا تھا لیکن وہ پرداشت کر جاتی مومنہ بھی خالہ کے گھر سے واپس آ گئی تھی انہیں بھی شہری سے بہت ہمدردی ہوئی ایمل کو اپنی ماں پر بھی غصہ آیا آخر ایسا کیا ہو گیا جو ہر کسی کو اس بیچاری پر ترس آ رہا ہے وہ اپنے ہی خیالات میں کرتی رہی ایمل نے کافی کے دو مگ بنائے اور اپنے کمرے میں لے کر آئی نائم کمرے میں نہ تھا وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہیں وہ اس شہری کے کمرے میں نہ گیا ہو وہ غصے سے کمرے سے باہر آئی اور شہری کے کمرے کے پاس آ کر رک گئی دائم تمہاری بات نہ مان کر میں نے بہت غلط کیا حالانکہ تم نے تو مجھے شادی کے لیے بہت اچھی آفر دی تھی شہری افسردگی سے بولی اور ایمل تو جیسے سکتے میں آ گئی پرانی باتوں کو بھول جاؤ جو ہونا تھا وہ ہو گیا آگے بڑھو اور ہاں وہ آفر اب بھی وہی ہے اگر تم راضی ہو دائم کی یہ بات سن کر ایمل کی آنکھوں سے بے سختہ آنسو نکل آئے اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ جو ہمیشہ اس بات کو اپنی غلط فہمی سمتی تھی آج اسے کسی بات پر شک نہیں رہا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا وہ دونوں نہ جانے کیا بو رہے تھے اکمل ایمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بس جو سنا تھا وہی اس کے لئے کافی تھا جب دائم کمرے میں آیا تو ایمل وہاں نہیں تھی سائٹ ٹیبل پر دو کافی کے مگ پڑے تھے جو کہ اب تھنڈے ہو گئے تھے وہ اس کا انتظار کرنے لگا آج وہ کافی تھکا ہوا تھا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اس کی آنکھ فجر ٹائم کھلی اس نے اپنی باہین چانب دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا ایمل وہاں نہیں تھی وہ کمرے سے باہی نکل آیا لاؤنج میں دیکھا کچن دیکھا لیکن ایمل وہاں نہیں تھی وہ بہت حیران ہوا آخر ایمل کہاں گئی اس نے مومنہ کی کمرے کا دروازہ کھل کر جھانکا تھا وہ وہاں بھی نہیں تھی غرض اس نے ماریا کے کمرے میں بھی جھانکا وہ کہیں نہیں تھی وہ بہت پریشان ہوا آخر میں وہ چھت پر آیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا آوائل نومبر کے دن تھے اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پر اکڑوں بیٹھی تھی وہ اس کی حالہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پریشانی سے اس کی چانب لبکا ایمل یہاں کیا کر رہی ہو سردی ہے اٹھو چلدی سے وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کھڑا کرنے لگا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی یوں لگا جیسے وہ پتھر کی ہو ایمل سب ٹھیک ہے کیا ہوا وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا پیچھے ہٹیں دور رہیں مجھ سے وہ سختی سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی کیا ہوا آخر کچھ بتاؤگی وہ پریشانی سے بولا کچھ نہیں ہوا جائیں اور مجھے تنہا چھوڑ دیں وہ دھاڑ کر بولی وہ نہ جانے کب سے یہاں بیٹھیں ہیں اس کے ہاتھ پاؤں برف ہو رہے تھے نائم کو اس کی حالت دیکھ کر بہت فکر ہوئی نہ جانے وہ ساری رات کمرے میں آئی ہی نہیں تھی تو کیا وہ ساری رات یہی تھی ایمل ادھر دیکھو میری طرف کیا ہوا وہ اس کا روخ اپنی جانے مڑتے ہوئے بولا سنائی نہیں دی آپ کو جائیں یہاں سے وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی اس بات پر خفاؤ ایمل پہلے تو تم نے ایسے کبھی نہیں کیا وہ اس کا رد اعمل دیکھ کر بہت حیران ہوا آخر مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ نفرت ہے مجھے آپ سے آپ کے نام سے آپ کی باتوں سے جھوٹے ہیں آپ وہ بہت ہی غصے میں بولی اس وقت وہ کافی بے حص معلوم ہو رہی تھی دائم اس کی باتیں سن کر حقہ بکہ رہ گیا آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ اتنی سفاق ہو گئی تھی باقی ساری باتیں ایک طرف اس وقت اسے اعمل کی فکر تھی کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے اس نے زبردستی اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر کھڑا کیا بات میں مجھے باتیں سنا لے نہ ابھی نیچے چلو وہ اسے کھینچتے ہوئے بولا مجھے کہیں نہیں جانا چھوڑے مجھے وہ خود کو چھڑواتے ہوئے بولی لیکن اب کی بار دائم کی گریفت مضبوط تھی وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے تک لانے میں کامیاب ہو گیا کمرے میں آتے ہی اعمل نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور دائم نے اس کا بازو چھوڑ دیا دائم سائی ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی نکالا اور گلاس اعمل کی جانی بڑھایا یہ لو پانی پیو اور پرسکون ہو جاؤ دائم نے گلاس اس کے آگے کیا تو اعمل نے غصے سے اس پر ہاتھ مار کر گلاس گرا دیا مجھے نہیں پینا دائم کو اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی آخر کیا بات تھی جو وہ یوں ریائکٹ کر رہی تھی اعمل کیا ہوا ہے آخر وجہ کیا ہے جو تم یوں بیہیو کر رہی ہو اب کے دائم غصے سے بولا مجھ سے وجہ پوچھ رہے ہیں آپ یہ تو آپ خود سے پوچھیں جا کر اپنی شہری سے پوچھیں آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں کی وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی یہ کیا کہہ رہی ہو اعمل وہ میری ایک اچھی دوست ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اب تو دائم کو بھی غصہ آیا اچھی دوست یہ تو مجھے پتا ہے کتنی اچھی دوست ہے وہ آپ کی میں اسے یہاں پرداشت نہیں کر سکتی نفرت ہے مجھے اس سے میں اسے مار دوں گی جان سے وہ اب بھی غصے میں تھی اس کا غصہ ختم ہونے پر نہیں آ رہا تھا خبردار اعمل اگر تم نے اسے یہاں سے نکالا وہ بیچاری کہاں جائے گی بس کچھ دن کی بات ہے وہ چلی جائے گی اب کے وہ تھوڑا نرمی سے بولا کتنی ہمدردی ہے آپ کو اس سے اور مجھ سے میری فیلنگ سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی بار وہ بولی تو اس کی آواز میں بہت درد تھا عمر تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں تمہارے ساتھ پوری امانداری سے چڑھ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا مجھے اکیلہ چھوڑنے میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی چلے چاہیں یہاں سے وہ پھر غصے سے بولی نہیں جاؤں گا میں کیا کرلوگی وہ بھی اب غصے سے بولا اب کی بار عمر کچھ نہیں بولی بلکہ علماری کی جانے بڑی اور سوٹکیس نکال کر اپنے کپنے نکالنے لگی دائم تو یہ دیکھ کر ششتر رہ گیا کہ وہ اس حد تک خفاتی کے خود یہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی یہ کیا کر رہی ہو عمر وہ دکھ سے بولا جب آپ مجھے تنہ نہیں چھوڑ رہے تو میں نے سوچا میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے ویسے بھی آپ کی شہری کو میں کہاں پسند ہوں گی اس کا انداز تو مسکرانا تھا کہاں جاؤ گی یہاں سے دائم گھٹے گھٹے انداز میں بولا جہاں بھی جاؤں آپ کو کیا لگے نہ جانے عمر کو آج کیا ہو گیا تھا تم کہیں نہیں جاری ہی ہو عمر ہم اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں وہ رسانیت سے بولا مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ ہی کوئی بات کرنی ہے اس بارے میں وہ سوٹکیس بند کرتے ہوئے بولی عمر دائم کو لگا وہ صرف غصے میں جانے کے لئے کہہ رہی ہے مگر وہ سیریس تھی کہاں جاری ہو پاگل تو نہیں ہو گئی وہ اس کے ہاں سے سوٹکیس کھینچتے ہوئے بولا جی ہو گئی ہو پاگل جب سے وہ یہاں ہی ہے میں ایک پل چین سے نہیں رہ پائی اب میں مزید اس ماحول کا حصہ نہیں بن سکتی مجھے خالہ کے گھر جانا ہے عمر بھلے ہی مجھ سے بات نہ کرو لیکن گھر سے نہ جاؤ سب کیا کہیں گے یہ آپ کو معلوم ہوا ہوں گا کہ کسی سے کیا کہنا ہے وہ غصے سے کہتی سوٹکیس دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی دائم جانتا تھا جب وہ زد میں تھی تو پوری کر کے ہی رہتی وہ اس وقت بہت غصے میں تھی فیلحال اسے سمجھانا بے ست تھا جب وہ ذرا تھنڈی ہو جائے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی اس نے گاڑی کی چاپی اٹھائی اور عمر کے پیچھے آیا تمہیں خالا کے گھر جانا ہے ٹھیک ہے جاؤ لیکن میں خود تمہیں چھوڑ کر آوں گا یہ کہتے ہی وہ گاڑی نکالنے لگا عمر خاموش رہی سارا راستہ خاموشی سے گزرا گھر کے آگے گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے کچھ کہے بنا باہر نکل گئی جیسے ابھی بھی صدمے میں ہو دائم نے دکھ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عمر یوں بھی کر سکتی ہے وہ خود کو بے بس سا محسوس کرتا گھر واپس آ گیا اب یہ سورج نکل آیا تھا اور روشنی کافی تیز ہو گئی تھی دائم بینا کسی کو کچھ کہے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تیار ہوا اور آفیس کے لئے نکل گیا ابھی وہ آفیس پہنچائی تھا کہ گھر سے کال آ گئی ہیلو دائم نے کال اٹھائی دائم بیٹا ایمل کہاں گئی تم صبح کہاں گئے تھے سمجھیا پریشانی سے بنی امی وہ ایمل کو اپنی خالہ کی بہت یاد آ رہی تھی تو اس نے کہا تو مجھے ڈراؤپ کر دینا تو پہلے اسے وہاں ڈراؤپ کیا اور پھر آفیس آ گیا وہ اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا بیٹا سب خیریت ہے نا پہلے تو تم دونوں کبھی بھی بینا بتائے کہیں نہیں گئے وہ پریشان لگ رہی تھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور آپ کو نہ بتاؤں امی سب خیریت ہے بلکہ وہ مجھے کافی دینوں سے کہہ رہی تھی جانے کا وہ ماں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا اور ایک دو باتیں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اسے ایمل پر دکھ بھی تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصور بار بن گیا تھا اس نے کچھ سوچتے ہوئے ایمل کو فون ملایا بیل جاتی رہی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا دوبارہ کال ملائی تو اس نے کافی دیر بعد فون اٹھایا ہیلو وہ بھیگی آواز میں بولی ایمل فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی آخر کیوں مجھے اور خود کو عذیت دے رہی ہو وہ خود بھی پریشان تھا آخر آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دے دے وہ صفاقی سے بولی نہیں چھوڑ سکتا چلے جائیں میری زندگی سے وہ بے ہیسی سے بولی چلا جاؤں نائم نے دھر آیا جی ہاں ٹھیک ہے چلا جاؤں گا باقی سب بھی سو رہے تھے گارڈ اسے جانتا تھا سو وہ اندر آئی اور جس کمرے میں رہتی تھی وہاں چلے گی نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی اور پھر آنسو بند ہوگے جب دائم کی کال آئی تو آنسو پھر آنا شروع ہو گئے کال سننے اور فون رکھنے کے بعد وہ واشنم گئی اور فریش ہو کر باہر آئی تب ہی خالہ آ گئی اور اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی ایمل اب تک سنبھل چکی تھی سو اس نے خالہ کو مطمئن کر دیا وہ جب میٹنگ سے فری ہوا تو فرکان صاحب نے اسے اپنے آفیس روم میں بلوا لیا جی پاپا آپ نے بلائیا وہ ناک کرتے اندر آ گیا ہاں دائم دراصل تم سے ایک بات کرنا تھی وہ اسے اندر بلاتے ہوئے بولے وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا دائم دراصل اندر میں جو ہمارا بزنس تھا وہ کافی لاؤس میں جا رہا ہے وہاں چند ایک میٹنگز بھی تھی یہاں پر بھی کافی کام ہے تو میں سوچ رہا ہوں ہم میں سے ایک کو جانا ہوگا فرکان صاحب کی بات سنکر وہ سمدھداری سے سر ہلاتے بولا ٹھیک ہے پاپا آفیق نہیں کریں میں چلا جاتا ہوں وہاں سب سنبھال لوں گا وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا ٹھیک ہے بیٹا میں نے ٹکٹ بک کروا دی تھی تم چاہو تو ایمل کو بھی ساتھ لے جاؤ ماں کافی دن لگ جائیں گے وہ جانتے تھے دائم اور ایمل میں کتنی محبت تھی نہیں پاپا اس کی ضرورت نہیں میں کام کے سنسلے میں جا رہا ہوں جلدی آ جاؤں گا دائم جانتا تھا ایمل اس وقت بلکل بھی نہیں جائے گی ٹھیک ہے پھر تیاری کر لو صبح تمہاری فلائٹ ہے اوکے پاپا وہ اٹھ کر باہر آ گیا سمیہ اس کے جانے پر بلکل راضی نہ تھی مگر کوئی اور چارہ بھی نہ تھا دائم نے رات کو ہی اپنی پیکنگ کر لی تھی اور صبح ہوتے ہی سب کو الویدہ کرتا لندن کے لیے روانہ ہو گیا کسی کو معلوم نہ تھا ایمل اور اس کے بیچ کیا معاملہ ہے لندن جا کر وہ بہت مصروف ہو گیا لیکن اس مصروفیت میں بھی اس نے ٹائم نکال کر ماریا سے بات کی اور اسے ساری بات بتا دی ماریا کو ایمل پر غصہ آیا لیکن ٹائم نے اسے خاموش رہنے کو کہا اور ماریا کے ذریعے شہری اور کھیتی کے لیے اپارٹمنٹ کا انتظام کروایا دنوں اس نے ایمل سے کوئی رابطہ نہ کیا وہاں سے کچھ وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوکوفی کے بارے میں سوچے دائم کے جانے کی خبر جب اسے ملی تو ایک دم اس کا دل خالی ہو گیا یہ اس نے کیا کر دیا تھا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی محبت کو دور کر دیا شہری والی بات اسے بلکل بھول گئی تھی بس یاد رہا تو اتنا کے دائم اسے چھوڑ کر چلا گیا اب اسے مزید خالہ کے گھر نہیں رہا گیا اور وہ واپس اپنے گھر آ گئی یہاں پر گھر والوں کو مطمئن کرنا الگ مسئلہ تھا لیکن اس نے سب کو مطمئن کر دیا لیکن اپنے دل کو کیسے مطمئن کر دی تو آپ ایمل پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ کر گئے ہیں ماریا اس کی ساری بات سمجھتے ہوئے بولی ہاں کیونکہ اس نے جو کیا غلط میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اس رہاں سے سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ سے نہیں کرنا ماریا مطمئن تھی تم اس کا خیار رکھنا ماریا وہ بہت پاگل ہے میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا مگر اسے بتانا نہیں وہ اب بھی ایمل کے لیے بہت فکر مند تھا ماریا کو اپنے بھائی پر بہت پیار آیا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بھائی میں اس کا پورا خیار رکھوں گی آپ بھی اپنا خیار رکھنا وہ فون رکھتے ہوئے بولی دن کیسے گزر رہے تھے ایمل کو کوئی ہوش نہیں تھا دائم کے بغیر تو سب کچھ بھی خالی لگ رہا تھا کئی بار اس کا دل کیا کہ دائم کو فون کریں لیکن اس کی بے وفائی کا سوچ کر اپنا ارادہ بدل لیتی نومبر گزرا اور دسمبر آ گیا وہ روز صبح اٹھتے ہی اپنے دائیں جانب دیکھتی مگر دائم وہاں نہیں ہوتا تھا اور روز کی طرح آج بھی ایسا ہی تھا اسے لگتا تھا کہ اب اس کی انا ہار گئی تھی بس اب وہ مزید دائم سے دور نہیں رہ سکتی تھی وہ آج ہی اسے فون کرے گی اس نے تیہ کر لیا تھا پھر وہ پارک گئی اور جب واپس آئی تو چکرا کر گر گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیٹروم میں تھی اس نے کردن موڑ کر دیکھا تو ماریا کو سامنے پا کر وہ بہت خوش ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ماریا کو گلے لگایا ماریا تم آگئی وہ محبت سے بولی سرپرائز وہ خوشی سے چہہ کی میں نے تمہیں کتنا مس کیا تم بھی اپنے بھائی کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ خوبگی سے بولی اور ماریا ہز دی میرا خیال ہے بھائی نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے بھائی کو چھوڑنے کا کہا تھا وہ اب سنجیدگی سے بولی ایمل حیران رہ گئی کیا ماریا کو سب پتا تھا وہ سب میں نے دل سے نہیں کہا تھا ماری وہ افسردگی سے بولی بھلے ہی تم نے دل سے نہیں کہا پر بھائی کے دل پر لگا نہ وہ بھی اس کے انتاثمیں بولی اور ایمل کو شرمندگی نے آن گھیرا چلو تم اب پریشان نہیں ہو اگر بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو انہیں کال کرو اور واپس بلالو ماریا نے اسے آسان حل بتایا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی کوشش نہیں یہ کرنا ہے میری جان ماریا زور دے کر بولی اوکے ایمل مسکرا دی میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں ماریا اٹھ کر چلی گئی اسے کھانا کھلا کر پھر ماریا چائے بنا لائی ایمل چائے پیو پھر میں تیار ہو جاؤ ماریا نے کہا تیار لیکن کیوں ایمل حیران ہوئی کیا مطلب کیوں ابھی کافی دیر پہلے تم چکرا کر گنی تھی پتہ ہے امی اور آنٹی کتنی پریشان ہیں امی نے ڈاکٹر سے اپائیمنٹ لی ہے ڈاکٹر کی طرف جانا ہے ماریا رسان سے بولی اچھا وہ اکتا کر بولی چلو اب اٹھ کر تیار ہو جاؤ وہ اس کے کپڑے نکالنے لگی جب وہ ڈاکٹر کے ہاں سے واپس آئی تو بہت چپ چپ تھی لیکن سمیہ بیگم کے چہرے پر بہت پیاری مستان تھی ماریا پانی تو پھلا انہوں نے ماریا کو آواز دے کر کہا اور وہ فاران پانی کا گلاس دے کر حاضر ہوئی کیا کہا ڈاکٹر نے مومنہ نے پوچھا ہمارا شک صحیح تھا مومنہ وہ مسکرادے ہوئے بولیں یہ سن کر تو مومنہ فرتے جسپاس سے کھل اٹھیں یوں جیسے انہیں پتا تھا اور انہیں ہفتہ اکلیم کی دولت مل گئی ہو وہ آگے بڑی اور ایمل کو پیار کرنے لگیں اور اس کا ماں تھا چومہ بڑا پیار آ رہا ہے آنٹی خریت ہے کیا کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا ماریا بے چین ہوئی تم پھپو بننے والی ہو ماریا سمیہ مسکرادر بولیں یہ سن کر ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں وہ آگے بڑی اور ایمل کو زور سے گلے لگایا ارے آرام سے سمیہ تم بھی کرتے ہوئے بولیں گھر میں سب بھی بہت خوش تھے سوائے ایمل کے وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی اسے صرف دائم واپس چاہیے تھا پھر وہ اس خوشی کو دائم کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرے گی اس نے فون اٹھایا اور دائم کا نمبر نکال کر کال ملانے کا سوچا کال کے بٹن پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے بیک کر دیا نہ جانے کیوں اس میں حمد نہ ہوئی اس نے دائم کو کتنا ہرٹ کیا تھا دکھ اسے بھی تھا کہ دائم نے بے وفائی کی تھی لیکن اس کی محبت بے وفائی پر ہاوی آ گئی تھی وہ اتنا غصہ کرنے کے بجائے آرام سے بھی تو اس سے پوچھ سکتی تھی مگر دائم نے پھر بھی تحمل سے کام لیا تھا جب وہ آئے گا تو دائم سے یہ بات کلیئر کر لے گی یہ بات سوچ کر وہ پرسکن ہو گئی رات کا جانے کان سا پیار تھا جب اس کی آنکھ کھلی اس کا جی بہت گھبرا رہا تھا وہ نیچے لاؤنج میں آگئی اور سوفے پر بیٹھ گئی تمہیں پی ٹی سی ایل پر رنگ ہوئی اس نے فون اٹھایا ہیلو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی کیا یہ دائم صاحب کا گھر ہے وہ کوئی مردانہ آواز تھی جی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا ماتمہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ زخمی ہے ان کی حالت بہت نازک ہے فون اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ اپنے ہواس کھونے لگی جیسے ہوا میں سے ایک دم آکسیجن کم ہو گئی ہو اس سے مزید وہاں رہا نہیں گیا اور وہ گیٹ کا ترمازہ کھل کر باہر نکل آئی اتنی سردی میں بھی اسے احساس ہوا وہ گھر کا بیرونی گیٹ عبور کرتے باہر نکل آئی اور اسے یہ احساس نہ ہوا کہ اس وقت باہر نکلنا بے وکوفی تھی آنسو بے آواز اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے اس کا رخ پارک کی جانت تھا نہ جانے کیوں مگر آسے میں آتی گاڑی کو وہ دیکھنا سکی چکرا کر گر گئی اور اپنے ہواس کھوتی چلی گئی جب اس کی حص بیدار ہوئی تو اس نے خود کو بستر پر پایا احساس ہواس بحال ہونے لگے پھر اس نے آنکھیں کھولیں وہ اپنے بیٹ روم میں تھی وہ بستر ہٹا کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور دروازی کی چانی بھاگی لیکن کوئی باہر سے اندر داخل ہو رہا تھا وہ بہت بری طرح اس سے ٹکرائی کہ ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا ٹکرانے والے نے اسے پکڑ کر سنبھال لیا ایمل نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو دائم کو اپنے سامنے کھڑا دے حیران رہ گئی اور اس آنکھیں بھیگ گئی وہ ایمل کو دیکھ کر مسکر آیا لیکن وہ مسکر آ نہ سکی بلکہ اس کے بجائے اس نے دائم کا گریبان پکڑ لیا کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی فرتی جذبات سے اس کی آواز صحیح نہیں نکل رہی تھی آپ جانتے ہیں میں نے کیسے دن گزارے ہیں کچھ انتاظہ ہے آپ کو وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی یہ تمہاری ہی خواہش تھی وہ نرمی سے اپنا گریبان اسے چھڑواتے ہوئے بولا میں بہت ڈر گئی تھی دائم آپ کو کچھ ہوا تو نہیں وہ حیران پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اسے کل رات والا فون یاد آیا بھلا مجھے کیا ہونا تھا وہ الٹا حیران ہوا اور یہ تم آدھی رات کو بے وکوفوں کی طرح باہر کیا کرنے گئی تھی اگر کچھ ہو جاتا تو وہ اسے ڈانکتے ہوئے پوچھنے لگا دائم وہ کل رات کو کال آئی تھی کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں بہت ڈر گئی تھی اور آپ کو ڈھوننے آئی تھی وہ اب تھوڑا سنبھل کر بولی دائم اسے بیٹ پر بٹھانے لگا یہاں بیٹھو اور میری بات سنو ہماری فلائٹ میں ایک اور دائم تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو انہوں نے غلطی سے یہاں کال کر دی وہ اس کے کالوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا ایمل اب سمل چکی تھی لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ کیا تم روکی رہی ہو وہ اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے بولا میں بہت بری ہوں دائم بہت بری وہ روتے ہوئے بولی آپ میری وجہ سے چلے گئے نا ایمل نے اسے سینے پر سر رکھ لیا اس کے آنسووں کی پہار دائم کے سینے پر لگی آپ کی بات نہیں ہے ایمل میں تمہیں کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اب تم پلیس چھپ ہو جاؤ وہ اسے خود سے علیدہ کرتے ہوئے بولا شکر ہے دائم آپ آگئے ورنہ میں تو بہت ڈر گئی تھی وہ اب بھی بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی میں تو یہاں کوئی خوشخبری سن کر آیا تھا لیکن تم نے تو اپنے آنسو سے میرا عصد اقبال کیا وہ بزاری ناراضگی سے بولا اور اس کی بات پر ایمل مسکرہ دی اوہ شکر ہے یار تم مسکرائی تو سہی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں وہ اب بھی ناراض لگتا تھا مجھے کسی بات کا ہوش نہیں بس آپ کا انتظار تھا وہ اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے بولی تم نہیں جانتی ایمل میں کتنا خوش ہوں وہ اس کے ماتے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا وہ واقعی بہت خوش تھا میں بھی وہ بس اتنا ہی بولی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اور ماریا اندر آئی ایمل اٹھ گئی شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا ہم سب کتنے پریشان تھے وہ واقعی پریشان تھی ہاں میں ٹھیک ہوں اب وہ دائم کو دیکھتے ہوئے بولی دیکھا بھائی میں نے کہا تھا کہ ایمل بڑا یاد کرتی ہے آپ کو وہ دائم کو دیکھتے ہوئے ہس کر بولی تم نے صحیح کہا تھا ماریا وہ ایمل کو دیکھتے ہوئے بولا اچھا بھائی امی کہہ رہی ہے کہ کھانا ریڈی ہے آپ نیچے آ جائیں یہاں یا یہیں لے آن وہ ایمل کی طبیعت کی وجہ سے بولی یہیں لے آو دائم نے کہا یہاں کیوں ہم سب کے ساتھ کھائیں گے ایمل ان دونوں کو گھر کر بولی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایمل وہ اس کی بکری حالت دیکھ کر بولا میں کوئی مریضہ نہیں ہوں ہاں میں بھی نیچے چلوں گی وہ اٹھتے ہوئے بولی ماریا اور دائم دونوں ہس دیئے اس میں پرانی والی ایمل لوٹ آئی تھی دائم کو واپس آئے ایک ماہ ہو گیا تھا بظاہر سب نارمل تھا ایمل اور دائم نے شہری کے مطلق کوئی بات نہیں کی تھی وہ ایمل کا حد سے زیادہ خیار رکھتا تھا لیکن پھر بھی ایک کمی تھی شاید آج سنڈے کا دن تھا اور دائم کے آفیس سے چھٹی تھی گھر میں دائم اور ایمل کے سوا کوئی نہیں تھا سب ایمل کے نانا کی برسی پر لاہور گئے ہوئے تھے ایمل کچن میں دائم کا پسندیدہ چکن منچورین بنا رہی تھی جب دائم کچن میں داخل ہوا کیا کر رہی ہو ایمی وہ اب اکثر ایمل کو ایمی کہتا تھا آپ کا فیورٹ کھانا بنا رہی ہوں وہ چمچ ہلاتے ہوئے بولی چھوڑو یہ سب میں نے کہا تھانا تم کوئی کام نہیں کروگی وہ اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے بولا وہ حیران رہ گئی اتنے سے کام سے کیا ہوتا ہے مجھے بنانے دیں وہ ناراضگی سے بولی تم یہاں بیٹھو میں بنا لوں گا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل تک لے آیا اور زبردہ سی کرسی پر بٹھا دیا یہ اچھا ہے آپ ہمیشہ سب کچھ خود بناتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں بنانے دیتے وہ خفا ہو کر بولی اور دائم ہسنے لگا وہ بہت ہی کیرنگ اور پیار کرنے والا شوہر تھا ایمل کو اب اچھے سے انتازہ ہو گیا تھا وہ ہر رشتے میں بہت ہی لونگ نیچر کا تھا انہوں نے مل کر کھانا کھایا کھانا کھا کر ایمل کمرے میں آئی تو دائم بھی اس کے پیچھے چلایا ایمل کی نظر دراس پر پڑی گھڑی پر پڑی کیا دیکھ رہی ہو کچھ نہیں وہ دراس بند کرتے ہوئے بولی اب بھی کچھ نہیں پوچھو گی ایمل وہ جانتا تھا ایمل کافی دیر تک کچھ چھپا نہیں سکتی وہ شہری والی بات دائم سے پوچھنے ہی پا رہی تھی میں بہت اسیہ سے گزر رہی ہوں دائم میں نے کبھی سوچا نہیں تھا دائم اس طرح سے کوئی ہمارے بیچ آ جائے گا کیا آپ واقعی شہری سے پیار کرتے تھے وہ ڈرتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی دائم نے اب حیرانگی کے بچائے مسکرا کر اسے دیکھا یہاں آؤ میرے پاس وہ پیار سے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولا وہ بیٹ پر اس کے پاس بیٹ گئی دائم نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اب بتاؤ آخر تم نے ایسا کیا دیکھا جو مجھ سے اتنی بدگمان ہو گئی تھی وہ ایمل سے پوچھنے لگا تو ایمل نے دائم اور شہری کی سنیوی ساری بات اسے بتا دی اور دائم اس کی بات سن کر پوری بات سمجھ گیا اوہ تو یہ بات ہے ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا پتہ نہیں کیا بات ہے وہ بلکل نارمل انداز میں بولا ایمل نے غصے سے دیکھا اور اپنے ہاتھ چھڑا کر اٹھنے لگی تو آپ کے لئے یہ نارمل بات ہے وہ غصے میں آ گئی میری بات تحمل سے سنو ایمی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھاتے ہوئے بولا ایمل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادھوری باتیں سن کر خود سے اس کا مطلب بنا لیتے ہیں تم جو بھی سنا تمہیں لگا وہ سب سچ ہے لیکن تم نے پوری بات نہیں سنی ایمل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جارج شہری اسے بہت پسند کرتی تھی وہ بھی شہری کو لائک کرتا تھا اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا جارج مسلمان نہیں تھا جب شہری کے پیرنٹس کو بتا چلا تو انہوں نے اسے بہت سمجھایا میں نے بھی سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اس کے پیرنٹس نے شہری سے تعلق ختم کر دیا ہماری کلاس میں ایک لڑکا عمر تھا جو کہ پاکستانی تھا وہ شہری سے محبت کرتا تھا اس نے مجھ سے کئی بار کہا کہ اسے کہوں جب میں نے شہری کو بتایا تو اس نے انکار کر دیا یہ میری آفر تھی شہری کے لیے جو اسے دن تم نے سنی تھی وہ سانس لینے کو رکا شہری نے جارج سے شادی کر لی اور پھر دو سار بعد ہی ان کی علیتگی ہو گئے جب میں پاکستان واپس آیا تو کچھ عرصے بعد وہ بھی پاکستان واپس آ گئی وہ اپنی بیٹی جارج سے واپس لینا چاہتی تھی اور میں نے اس کی ہیلپ کی تھی اور عمر آج بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے یہی ساری بات تھی ہے وہ کندھے اچھکاتے ہوئے بولا اور ساری بات سن کر امر کو شرمینگی نے آن گھیرا اس نے نظریں چھکا لی میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا وہ شرمینگی سے بولی ہاں ساری تو تمہیں واقعی کرنی چاہیے وہ سنجیدگی سے بولا اور اس بار میں تمہیں اتنی جلدی ماف نہیں کروں گا ایمل دائم کو دیکھ کر حیران رہ گی کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسا نہیں کہتا تھا تو مجھے کیا کرنا ہوگا جو آپ مجھے جلدی ماف کر دیں گے وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر دائی گھانٹے کی ہورر مووی دیکھنی پڑے گی وہ اب شرارت سے بولا ایمل نے اس کی شرارت سمجھ کر پاس پڑا تکیہ اٹھا کر دائم کو دے مارا دائم وہ غصے سے بولی اور وہ تکیہ پکڑتے ہوئے ہس پڑا اچھا یہ بتاؤ دراس میں کیا دیکھ رہی تھی وہ اب دراس کی چانے بشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا ایمل جو اب دینے کے بجائے اٹھی اور دریسنگ ٹیبل تک آئی دراس کھول کر گھڑی نکالی اور واپس دائم کے پاس بیٹ پر آ کر بیٹ گئی یہ کیا ہے گھڑی وہ ڈپی دیکھتے ہوئے بولا ایمل نے باکس کھول کر گھڑی باہی نکالی اس نے دائم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے گھڑی دائم کو پہنا دی ایمل کے اس عمل پر وہ حد سے زیادہ خوش ہوا واؤ ایمی مجھے نہیں معلوم تھا میری بیوی میرے لئے گفٹ بھی خرید سکتی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر شرارت سے بولا ہم آپ کو کیا پتا آپ کی بیوی نے گھڑی شادی سے پہلے آپ کے لئے لی تھی وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی اچھا جی پھر دی کیوں نہیں وہ اسی کے انتاز میں بولا بس کچھ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ارادہ ملتوی کر دیا وہ تحمل سے بولی اور میں جب جب یہ گھڑی دراس میں دیکھتا تھا تو سوچتا تھا پتہ نہیں کب میرے بدنصیب کلائی کہ یہ گھڑی نصیب ہوں گی وہ شرارت سے بولا اور ایمل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تو کیا آپ کو معلوم تھا میں نے آپ کے لئے رکھی ہے وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی ہاں بلکل معلوم تھا میں تو بس تمہاری جانب سے پہل کا انتظار کر رہا تھا وہ آنکھ دپاتے ہوئے بولا ایمل مسکرانے لگی دائم بھی مسکرانے لگی دائم بھی مسکرانے لگا یوں لگتا تھا جیسے حبس کے بعد بہار کا موسم آ گیا ہو اور ساری بدگمانیاں بہار کے آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئی ہو چند ماہ بعد وہ سب پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہاسپیٹل میں تھے کل رات ایمل کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی اور مومنہ اور سمیہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی دائم ایمل کے لیے بہت فکر مند تھا کچھ ہی دیر میں نرس باہر آئی اس کے ہاتھ میں ایک ننہ سا وجود تھا وہ سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے نرس نے بچہ دائم کو پکڑاتے ہوئے کہا اور اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے دائم کو ایک عجیب سا احساس ہوا باپ بڑھنے کی خوشی بھی کتنی پیاری تھی ایمل ٹھیک ہے اس نے نرس سے پوچھا کیا میں اسے مل سکتا ہوں جی آپ مل سکتے ہیں دائم نے بچے کا ماتھا چوما اور اسے پیار کرنے لگا سمیہ اور مومنہ آگے بڑھیں اور بچے کو پیار کرنے لگیں ماریا اور فرکان صاحب گھر پر تھے دائم بچے کو لیتے اندر داخل ہوا وہ بسر پر لیٹی ہوئی تھی اور دائم کو دیکھ کر مسکرا دی تم ٹھیک ہو ایمل وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا ایمل نے اسپات میں سر ہلا دیا تب ہی مومنہ اور سمیہ اندر داخل ہوئی اور ایمل کو پیار کرنے لگیں بچہ دائم کے ہاتھ میں رونے لگا تب ہی سمیہ نے اسے دائم کے ہاتھ سے لیا اور ایمل کو پکڑا دیا یہ لمحہ سب کے لیے باعث مسررت تھا جب ایمل نے بچے کو تھاما تو اس کے لیے بھی ایک نئی اور انجانی خوشی تھی بچے کو پیار کرتی ایمل کو دیکھ کر دائم بھی مسکرا دیا اور یہ لمحہ کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا یوں لگتا تھا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو اور اب اس پر سجدہ شکر واجب تھا